بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ایو دنگار اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سنے والے ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج دو جولائی منگل ہے میں آپ سے مخاطب ہوں آئی فوٹی نیوز کے منچسٹر سٹوڈیو سے اور ورلڈ کپ کا چالیسوہ میج جاری ہے بنگلہ دیش تاکب کرنا تین سو پندرہ رنس کا اس سے پہلے کہ ہم آج کے میج پر آئیں کچھ ورلڈ کپ کے دوران ایسے مقابلے گراؤنڈ کے اندر اور گراؤنڈ کے باہر بھی ہوئے جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے اور ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فول لائن پر سینئر سپورٹس جنرلیسٹ اور کرکٹ انیلیسٹ جناب مرزا اقبال بیک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم مرزا صاحب جی بہت شکریہ اور سٹوڈیو میں ناظرین ہمارے ساتھ جناب تارک محمود صاحب صاحب کا کرکٹر موجود ہیں تو میں مرزا صاحب سے آغاز کروں گا مرزا صاحب اس سے پہلے کہ ہم کرکٹ کی اس ٹرمز پر یا جو صورتحال ہے ورلڈ کپ کیس پر بات کریں آپ خود وہاں لیڈز میں موجود تھے جس انداز سے وہ ایک مارک اٹھائی کا اقسلہ فوٹی جیز ہم نے دیکھی ایون کھراریو تک پہ حملہ کیا گیا آپ کو کوئی اطلاع تھے کہ آئی سی سی یا مقامی حکومت نے کوئی نوٹس لیا ہے اس کا سیریسلی آئی سی 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 کو فاروق بھائی بلکل خامول بیٹی لی ہے ہاتھ سے ہاتھ درے ایسا لگتا ہے کہ آئی سی سی نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے اور اس کا کام صرف بھارتی مفادات کا تحفظ کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد جس طرح سے بھارتی کی میچ چلی انگلین کے خلاف اور جس طرح سے لوگوں نے اپنے شکو کو شباہت پیزار کیا تو آئی سی سی نے تو نہ افغانستان والے واپنے کا نوٹس کیا نہ اس کا نوٹس کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے واپنے میں جہاز بھی اسٹیڈیم کے اوپر تھے چارٹڈ پلین لہرانہ سندھارے کے ساتھ آئی سی سی کے دکھانوں پر جو نہیں جائی تھی کیونکہ آپ کو پہلے بھی میں آپ کے پرگرام میں کہتے ہو کہ ایک لوبی کام کر رہی ہے مخفوص لوبی اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈین کرٹڈ کاؤنسل یہ انٹرنیشن کرٹڈ کاؤنسل لگتی نہیں ہے جس نے تمام ممالک کے ساتھ یقصہ سلوک کیا جائے اب آپ دیکھیں بھارت کے دو میٹلز بیک ٹو بیک برمنگم میں رکھے گئے ہیں بھارتی کیوں کا ورل کپ نے پہلا میٹ کافی جنوں کے بعد رکھا گیا اور ہر میٹ کے دوران ان سے خاصا آرام دیا گیا وہ تو سارا آپ دیکھیں پلان نظر آتا ہے کہ کیا تھا لیکن آئی سی سی کو نوٹس لینا چاہیے اگر پھر نوٹس نہیں لے گی تو پھر تو یہ جنٹل مینز گیم تو نہیں کہلائے گا پھر تو تشدد اگر آ گیا تو پھر کیا ہوگا بلکل صحیح اچھا یہ تو وہ باڈی جس سے اب ممید کیے ہوئے لیکن کہ متاثرہ باڈی ہے پی سی بی یا ہمارا بورڈ جو ہے اس نے اس معاملے پہ کتنی آواز اٹھائی ہے سر متاثرہ بہت سو لگتا ہے کہ آئی سی اگر سو رہی ہے تو یہ خواب خرگول کے مزے لے رہا ہے جو سے زیادہ جہی میل میں سو رہا ہے اگر آئی سی سوڑا جال بھی جائے اعلانے سے اس کو تو اعلانے جلانے سے بھی جا رہا تھا اور یہ صرف اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ بس آئیں کیے دیئے لیں اب آپ دیکھیں پی سی بی کے چیرمن احسان مانی صاحب پاکستان سے تشریف لائے لوگ کہتے ہیں وہ بریٹش نیشنل رہے ہیں یا رہے ہیں وہ سوئی سکوٹک کے پاس ان کا دھر ہے لیکن وہ آئے ہوئے وسیم خان صاحب در کے مارے نہیں آرہے کیونکہ اس میں بہت کرٹیسزم ہوا ہے اور وہاں پاکستان میں آج انہوں نے ڈویسٹک کرکٹ کے حوالے سے حکومت کی تجاویز بھی لیٹر ایک فیکس کیا ہے جس میں چھے ٹو بائی ٹیم میں بنانے کی اجازت بھی نہیں تو پی سی بھی تو آگ بندر کے سو رہے ہیں مزے لگے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوفیشلز کے ڈیلی الاؤنس لیتے ہیں اب ٹکٹوں کے حصول کے لیے آپ اندازہ لگائیں بنگلہ دیش کا میچ ہے جمعہ کو اس کے ٹکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے دوستوں یاروں رشتے داروں کو پہلی دے چکا ہے بابا فدیشن اندازہ لگائیں ان کا کام صرف ٹکٹوں کی ترثیر کا ہے جو ایک داخانے کا کام ہے ان کا کام کرکٹ کی پروموشن نہیں لگتا بلکل صحیح بلکل صحیح سر اور وہی نا ایک شائع کیا پاکستانی جو ہے ہمارے ناظرین ان کی تو یہی خواہش تھی کہ افغانستان سے پاکستان میچ جیتا لیکن ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر کرکٹ بورڈ کو ٹھیک ہونا تھا تو شاید یہ ہمارا میچ ہارنا ضروری تھا تاکہ ایک افرہ تفریح مچتی اور شاید ان سے ہمیں ہماری جان چھوڑ جاتی ان سے جان نہیں چھوٹے گی صاحب کیونکہ کچھ لوگ مذہور نظر ہیں ماشاءاللہ چوتر برس کی اگر میں احسان مانی صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کارناوہ پاکستان کرکٹ کے لیے پر انجام دیں گے اگر ابلائیت کرنے ہی لوگوں کو مقصود ہے تو بہت سارے ایسے بزرگ پاکستان میں موجود ہیں جن کو کرکٹ کے مذہ کے لیے پی سی بی کا چیرمنٹ بنایا جا سکتا ہے لیکن مانی صاحب سے ہم نے بھی سوچا تھا کہ جب آئے تھے تو شاید کچھ کریں گے لیکن ان سے توقعات لگانا فضول ہے جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں جیسے وسیم خان کو لے آئے ابھی دومیسٹی کرکٹ وزیراعظم کے کہنے پر جو ہے اس کو چین کر رہے ہیں منصور رانہ دو ونٹی کھیلہ ہے پندرہ اس نے رنز بنایا اس کو اسسسٹنگ میننگر بنا دیا اس کو چین میں بنایا کوئی پوچھے ان سے کہ کہاں ان کی لائن ہے وہ نیچ سو کرکٹ ایکٹی کے بھی تنخواہ لے رہا ہے لاکھوں روپر مہانا باکستان کرکٹ کا باوہ آدم نرانہ ہے باکستان باورانے کا ہمیں بگڑا ہوا ہے بلکل صحیح اچھا سر تھوڑا کرکٹ کے حوالے سے جو گراؤنڈ میں دو سو ستائیس رنز بنانا تھے ہماری ٹیم نے اور بس ایک موجزہ تھا شاید وہ ہو گیا یا ایک آور میں اٹھارہ رنز ہمیں مل گئے کیا وجہ ہے سر کہ چیز کرنا اور عموماً کہا جاتا ہے کہ ہماری بیٹنگ سپینرز کو اچھا کھیلتی ہے لیکن ہماری ٹیم جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا تو بلہ اور پاؤں سب کچھ کام پرے تھے بلکل آپ نے صحیح کہا چیز کرنے میں ہم ہمیشہ سے وہ پاگستانی ٹیم کی کار کردگی اتنی اچھی نہیں رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ٹیم کے کھلاڑی وہ اپنا رول آدھا ہی نہیں کر رہے جس کی وجہ سے وہ کانسپیرنسی تیوری سامنے آتی ہے شکوک اور شبہ جنم لیتے ہیں کہ آیا گروپنگ ہے جیسے محمد حفیث کچھ نہیں کر رہے وہ ایک ہی میٹ میں انہوں نے کیا تو اس کے بعد سے چاہ کر رہے ہیں بلکل انگلین کے خلاف میٹ کے بعد سے ان کی پروفارمل دیکھیں وہ کیسے آؤٹ ہوتے ہیں اینڈینئر چھڑاڑی اتنا کم ٹارگٹ اور اس طرح سے وہ آؤٹ ہو رہے سمجھ میں نہیں آرہا اور آپ دیکھیں کہ امام الہب کس طریقے سے اپنی انکس ڈیولپ کر کے تیس چالیس رنز بناتے ہیں اور آؤٹ ہو جاتے ہیں صحیح ہے فخر زمان اور امام الہب زمبابے کی تو پٹھائی کرتے ہیں وہاں رنز کے انبان لگاتے ہیں زمبابے کے خلاف زمبابے میں فخر زمان ڈبل سینچی بھی کرتے ہیں اور اب فخر زمان کی کارکردگی دیکھ لیں صرف ایک لیس سینچی ہے ان کی سات میچوں میں تو کون پوچھنے والا ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے صحیح ملک سے جان چھوٹی تو محمد عفیز موجود ہے صحیح ہے اب آپ ناموں پہ نہیں جانا چاہیے ہمیں جانا چاہیے ینگ سرس پہ جو جان مات سکے ہم پاکستان کرکٹ کا یہ وکیر آئے گی یہ ناموں پہ ہی جاتے ہیں فاروق صاحب اور جس کا خمیادہ ہمیں بغتنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ شوہ ملی کی طرح حفیظ کو بھی اب بھگلہ دیش کے خلاف ریس دینا چاہیے اور آصیف فری یا کوئی اور ٹرائی کرنی چاہیے میرے خیال میں حفیظ کی لوبی بڑی تھگڑی ہے ان کو بھی آرام نہیں کرائیں گے ورنہ تو افغانستان کے بحث کے پہلے یہ ترجید آئی تھی کہ عماد وسیم کو آرام کرائے جائے عماد وسیم کو نجم سیٹی صاحب یہ تسکہ لگا چکے تھے کہ مستقبل میں آپ پاکستان کے سپتان پکیے فالن کا رویہ بھی آپ دیکھیں اسی طرح سے ہو گیا تھا وہ تو خوشکسمتی ہے عماد وسیم کی میں پاکستان کے حق کی بات کر رہا لیکن ان سے دیکھیں ان کا ال بی ڈبلو امپائر نے نہیں کیا ان کا کارڈ بیائنڈ جو ہے وہ چھٹ گیا کیا ہے کہ ہوا میں گیا لیلر کو گین نظر نہیں آئی تو لگتا ہی کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر مہربان تھا اور عماد وسیم نے کی کہ کیا ہے اس کوئل کیا ہے اس نے کوئل شک نہیں پاکستان کو پتا سے ہم کنار کیا لیکن کارکردگی میں تسلسل ہونا چاہیے کنسسٹنسی ہونی چاہیے مستقل مزاری ہونی چاہیے نہیں کہ ایک مہت میں کر کے ہم چھے مہت آٹھ مہت کھیل جائیں اور پھر کر لیں میرے خیال میں وہ اتنے ایکسٹر آرڈنری آل راؤنڈر نہیں ہے فاروق بھائی اگر آپ حقیقت کی نکاح سے دیکھیں جیسے وہ بولنگ کرتے ہیں اور تاریخ صاحب تو آپ کو مزید بتائیں گے جس طرح کہ وہ بولر ہیں چیز چیز بولنگ کرتے ہیں کوئی اتنے ایکسٹر آرڈنری وہ نہیں ہے لیکن قسمت ہے اور انہوں نے اچھا پرفارم کیا اس میں کوئی شک نہیں ان کو تعریف کرنی چاہیے لیکن مستقل مزاری سے کریں تو پھر کیا بات بے شک اچھا سر ایک اور ایشو پہ تھوڑی سی آپ کی کومنٹس چاہیے رہنمائی چاہیے یہ جو انڈیا اور انگلینڈ کا میچ ہوا اور تین سو سینتیس رنس چیز کر رہے ہیں اور پہلے تو ان کے سپینرز کی چیل اور ان کے بتا دیں کارگردگی دیکھیں کہ ان کو اتنی پٹائی کیسے پڑ گئی اور پھر پہلے دس عوض میں ستائیس رنس جو منجی ہوئے جارہانہ کھیلنے والے انہوں نے بنایا اور پھر دھونی کی پرفارمنس اور یہ سارا جو بھونچال آئیسر اس پر آپ کیا کہیں گے واقعی کچھ گڑبر تھی اس میچ میں دیکھیں اس پر سوالیاں نشانات اٹھ رہے ہیں آئی سی سی جو ہے اس نے انٹی کریفشن یونٹ تو بنایا ہوئے اور کلاریوں پر بھی کڑی نگاہ رہے تھے لیکن اگر کل تین اس طرح سے پرفارم کرتی ہے تو کیا آئی سی سی کو نظر نہیں آرہا عام آدمی کو نظر آرہا ہے کرپیٹر شور مجھا رہے ہیں ناصر حسین کا ٹوئٹ دیکھیں سبے لفظوں میں ساروڈنگولی نے بھی کہا سنجھے منجرے کر نے سوال کیا وقار یونٹ نے ٹوئٹ کیا لیکن سمجھ میں نہیں آرہا آئی سی سی آنکھے بندر کے بیٹھی یہ انٹی کریفشن یونٹ کو یہ لوگ ہزاروں ڈالر سنخواہ دیتے ہیں مہانہ وہ کیا کر رہے ہیں اور دوسری اگر کوئی تین کرتی ہے اگر یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہوتا کہ پاکستانی بیٹسمنٹ لوگ کلتے ہیں تو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے کہ پاکستانی بیٹسمنٹ ملوث ہیں پاکستانی کلالی ملوث ہیں یہاں تو کوئی پوچھنے والے ہی ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے اسکرپٹ کے مطابق چلے ہیں یہ مہچ لیگر اور آپ دیکھیں چین میں دھونی ایک ایسا تھا کہ جو اداکاری نہیں کر سکا پروپر طریقے سے اور اس طریقے سے آخری اور میں دھونی نے ایک چکہ لگایا آپ اندانہ لگائیں یہ تیرہ چکے انگلینڈ نے لگائے اور انہوں نے ایک چکہ اور بھارت نے انگل میں ایک چکہ لگائے ویراد کولی یہ بھی وہ کرتے ہیں گلا کے بھئی بانڈی چھوٹی تو بانڈی چھوٹی بھی آپ چکہ لگانے تھے آج اسی رویت شرمہ نے کتنے چکے لگائے یہ سب لگتا ہی ہے کہ پورا اسکرپٹڈ سا پلانٹڈ سا اور اس کے حساب سے چلے ہیں تین سو رلز بھی کر گئے تاکہ نیٹ رن ریٹ بھی بہتر رہے وکٹے بھی کم دوائیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کرکٹ کو قریب سے دیکھتے ہی جاتے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں اور آئی سیٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے لیکن میں نے شروع میں ہی کہا فاروپہ کے آئی سیٹی کو ہے وہ بلکل آنکھیں بن کر کے بیٹھے کیے ہیں وہ جیسے جب وہ آجاتا ہے نا کیا کہتے ہیں گلی آجاتی ہے تو کبوتر آنکھیں بن کر کے بیٹھ جاتا ہے تو آئی سیٹی بلکل آنکھیں بن کر کے بیٹھتی ہے کوئی پولکیلی اور پاکستان کے ذریعے بورڈ بھی میں سمجھتا ہوں ان کو بھی کہنا چاہیے وہ خود پتہ نہیں کیوں کس دنیا میں مدن ہے یہ ہونا چاہیے مجھے دستر شک و شبات ہیں اس میں بلکل صحیح اچھا سر سب کہہ رہے ہیں جیسے گنگولی منجریکر ناصر حسین اور وہ کونٹی کے درمیان کہہ رہے تھے کہ ہم اس چیز کو اب کیسے ڈیفینڈ کریں جی سنداز سے وہ روک رہے تھے لیکن ہماری کچھ سابقہ کرکٹر بڑے 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 نام جو ہیں جو انڈین لوبی سے بہت اچھی پی آر رکھنا چاہتے ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے دھونی کو جی دھونی اپنے کیریئر کے آخر میں ہے اور اس وجہ سے ان کو صحیح ہٹنگ نہیں کر پائے تو یہ ہماری کچھ لوگ ان کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراف سے اور شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری جو ہے وہ ہمیشہ نقصان کے ثابت ہوتی ہے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ پاکستان ہے پاکستان ان کی شنافت ہے پاکستان ان کی سہچان ہے اگر پاکستان نہیں ہوتا یہ کرکٹر نہیں بنتے پاکستان نے ان کو اقتت دی پاکستان نے ان کو مقام دیا پاکستان کی وجہ سے یہ اتنے سارے پیسے دنیا بھر میں کماتے ہیں تو ان کو خود سوچنا چاہیے اپنے آپ کا خود محاصبہ کرنا چاہیے اس حوالے سے انہیں خود اس بات کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا لوگ سننا چاہتے ہیں میرے خیال میں یہ غلط ہے کہ خود جو لوگ باتیں اس طرح بھی کر رہے تھے وہ خود ایکسپوز ہوئے ہیں اور ان میں خود اپنا محاصبہ کرنا چاہیے بلکل سارے اچھا سر کل کے میچ کے اوپر کوئی پرڈکشن آپ کی نیوزی لینڈ کوئی ہماری لیے کوئی بہتر کھیل سکتا ہے لیکن بارو صاحب نیوزی لینڈ کی تیم کوشش تو کرے گی کہ وہ اچھا پرفارم کرے لیکن جس طرح سے انگلینڈ نے کامیابی حاصل بھی بھارت کے خلاف اور پہ در پہ شکر تو انگلیز سے پبل انگلیز ٹیم کو تو انگلیز ٹیم کا مرائل اپ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ بھی چیسٹر لیز ٹیپ میں ہے وہ چھوٹا گراؤنڈ ہے اور انگلینڈ کی بیٹنگ پاور آنس بڑا زبدست ہے جونی بیسٹو بھی فارم میں آگئے ہیں پھر جیسن رائے فارم میں ہے پھر جو روڈ بھی سنٹری کر چکے آئین مارگن میں چکے لگائے ہیں جال بٹلر ہیں کرس موکس ہیں بین سٹوکس ہیں ٹیم کی بیٹنگ بہت تگڑی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف انگلینڈ کو تھوڑی سی نفیاتی برطری حاصل ہوگی کیونکہ نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جو ہے وہ ریوالو کر رہی سین بیٹسمندوں کے گرس مارٹن ڈبتل اس کے علاوہ کین ویلیمسن اور راؤس ٹیلر کبتل فارم میں نہیں ہے تو اگر ان دونوں کو خاص طور پر ویلیمسن اور ٹیلر کو وہ آنس کر لے تھے انگلیش بولر تو پھر مشکل ہوگی نیوزی لینڈ کے لیے میں سمجھ تو اگر آپ بلکل گراؤنڈ ریالیٹی کی بنیاد پر دیکھیں تو ایڈوانٹی جو ہے اس میچ میں انگلین کی ٹیم کو ہوگا صحیح بلکل صحیح سر بہت شکریہ محضر صاحب آپ نے آن لائن بھی ٹائم دیا اور ایک بار جو لازٹ ٹائم آپ سٹوڈیو میں بھی آیا تھے اس کا بھی بہت شکریہ اکبر پر اور امید ہے اسی طرح آپ دعا کریں فاروق صاحب کہ پاکستان سیلی فائنل میں پہنچے اگر مانچسٹر میں ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس حاضر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ موسٹ ویلکم صاحب ہمارے لئے عزاز ہوگا بہت شکریہ جناب مرزا اقبال بیک بہت شکریہ چین آزین سینئر سپورٹس انیلیسٹ تذیہکار مرزا اقبال بیک صاحب نے کچھ ایشوز پہ بات کی جو ہم نے آگے چل کے اسی پروگرام میں ہم سٹوڈیوز سے اور آپ بھی اس پہ ضرور آئیے گا اور میں یہ بھی بتاتا چلوں ہمیں بریک کے بعد سابقہ ٹیسٹ کرکیٹر یونس احمد صاحب بھی جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پہ اگر ہمارے سینئرز ان کو پتا ہوگا انڈیا کا انہوں نے دورہ کیا تھا اٹی سیون میں غالے بنی اٹی سکس میں لیفٹ ہینڈیڈ بیٹسمن تھے بہت ہی دھونہ دار بیٹنگ کرتے تھے وہ ہمیں بتائیں گے لندن سے کیا صورتحال ہے تاہی صاحب سر پہلے آتے ہیں جو افغانستان کے ساتھ میچ باہر ہوا گراؤن سے باہر انڈیا سے بھی ہمارے میچ ہوتے رہے ہیں یہاں پر شاہر جا دوبئی یا جو بھی آئی سی سی ایونٹس ہوئے ہیں ہمارے انڈیا پاکستان کے میچ یہی ہوتا ہے کہ مدرہ فال میچیز بہت خون خوار سلسلہ ہوتا ہے لیکن تماش شاہی میں اس انداز سے وہ جو ہے جو بدنظمی ہے وہ ہم نے دیکھنے میں نہیں ملی کیا وجہ ہوا کہ وہ افغانستان کوئے کچھ ایک ٹولے کو بقاعدہ پیسے دے کے بھیجا گیا تھا یا ان کا کام ہی یہ تھا کہ آپ کھلٹ بازی کریں اس پہ دارمان نے بہت شکریہ فرق سا دیکھنے میں یہ سمتا ہوں یہ بڑا پری پلان ہوگا جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا گا جس طرح گرونٹ کے بر جہاز وہ بہر لے کے گھومتا رہا یہ سب جو جو پری پلان تھا میں تو اس میں آئی سی سی کو بھی کسور بار کہوں گا یہ طرح بڑا وینٹ ہو اور وہ کس طرح اس طرح کی کوئی حرکت کار سکتا ہے تو یہ سب کچھ پری پلان تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں میں شوکت جو میں نے دیکھا اینڈیا پاکسن کے میٹھوزے کبھی بھی کوئی اینڈیا میں بھی کبھی بھی اس دا کے کوئی واردات نہیں ہوئی لیکن یہ جو جس طرح کی ایچی چوٹ افغانیوں کا تھا مجھے لگتا ہے کہ دیوز پلانڈ اور کسی اجنسی کے تھو وہ پرپرے منصوبے کے تاہت رہنے یہ ہنگامہ رائے کی اور یہ جو ایک بچارے آدمی کو چھوید بھی کر دیا اور انہیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ جو اس کا سبھدست نوٹس لیٹری گورنمنٹ کو پرسل نوٹس لینا چاہیے کہ اگر ایس پیسی کے تو آج سی سی کا وینٹ ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تک ان کو کوئی ایسی کوئی خاطرخواہ کوئی انہوں نے کوئی قدام اٹھایا ابھی تک حالانکہ سب فوٹیج بجود ہے جو کچھ ہوا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سب جیسے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا سے کافی لوگ جو ہیں وہ فنڈنگ کر رہے ہیں اور نکاب ہی آنڈرائن کہ وہ ینگ لڑکوں کو پیسے دے بلکہ پوری افغان کرکٹ جو ہے ان کا بہت جو انہوں نے اردو بولنا ان کے لیے بہت ممانت ہے ان کے لیے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو ہورڈ ہے افغان کرکٹ پہ وہ انڈیا ہی کا ہے سپانسرشپ ان کو وہی سے مل رہی ہے اور یہ جہاز اور یہ سارا کچھ یہ سارے معاملے جو ہیں وہ افغانستان جیسے ملک جہاں پر کوئی تیس چاریس سال سے جنگی ہو رہی ہے وہ ملک کیسے افورڈ کر سکتا جہاز کھوپر جس طریقے جنگی لے کے گھومے تو میں سمتہ پھولی ان کی ایجنسی اور پاکستان گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناہو لینے چاہیے جو ہم دو دن پہلے ان کے صدر صاحب ہمارے آئے ہمارے ہی کھاتے ہیں اور ہم ہی آکے دکھاتے ہیں میں سمتہ کہ گورنمنٹ کو اس کے سفارتی بلکہ سفارت خانے میں طلب کرنا چاہیے تھا خارجہ کرنا چاہیے اور اس کو بقاعدہ محض کرکٹنگ یہ تو گراؤنڈ کے اندر سب کچھ دی ہوا گراؤنڈ کے باہر ہوا اور یہ برطانی فضاؤں میں ایک ملک خلاف تشہیر کی گئی ہے تو یہاں کی حکومت کو بھی اس کا سخت ایکشن لینا چاہیے تھا اور اگر نہیں لیا وقتی طور پہ تو اس کو پاکستانی حکومت کو اٹھانا چاہیے اور پاکستانی حکومت کو خود بھی اور افغان اتھارٹی سے یہ معاملہ اٹھانا چاہیے افغان گورنمنٹ کو بلکہ اس کو کرنا چاہیے تھا لیکن ان کا افغان بنتا تھا سر میں کولز کا آغاز کرتا ہوں اس کے بعد ناظرین معاملہ جاری ہے ایک انگلیش فریز ہے کہ اس نوٹ کرکٹ یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے کیونکہ جو کرکٹ ہے ہمیشہ فیر پلے اور سپورٹس من سپریٹ کے حوالے سے مانا جاتا تھا مشہور تھا بلکہ ایک معقولہ بن چکا تھا کہ اس نوٹ کرکٹ لیکن اب تو کرکٹ کے اندر ہی اس قسم کی بھئی معنیہ اس پہلے ہم بات کر رہے تھے میزہ صاحب سے انڈیا انگلینڈ کے میچ کی اور یہ گراؤن کے باہر جو گلر بازی ہوئی تو یہ واقعی کرکٹ نہیں ہے اس کے لیے جو کرکٹ اتھارٹیز ہیں جو کرکٹ کے منتظمین ہیں ان کو سوچنا چاہیے پہلے کولر ماہ ساتھ ہے اسلام علیکم علیکم سلام جی بہن کون کہا سا ماہ ساتھ اگوانستان حوالے سے بات بتانا چاہتی ہوں اگوانستان کی بول رہے تھے اور بریٹش میڈیا اس کام میں مائر ہے کہ اس نے یہ پھیلانا ہے کہ پاکستانی دیکھو پاکستانی کل بھی سٹرونگ تھا پاکستانی آج بھی سٹرونگ ہے اور پاکستان رہے گا ساہی انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو ڈاؤن کریں لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہر جیت تو لگی ہوئی ہے لیکن جو نا ورک اپ والے جو آئی سی سی والے ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ خود کروا رہی ہیں کوئی بات نہیں ہماری تیم سٹرونگ تھی سٹرونگ رہے گی انشاءاللہ ساہی بہن لیکن اندیا کی یہ کوشش ہے اس نے اس دن میچ فکس کیا میرا میرے بیٹے نے مجھ کہا امام پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے میں نے کہا میں ریٹن کر کے دیتی ہوں جو ہے نا انڈیا آج ہارے گا آپ دیکھ لینا اس لیے کہ اس نے ہر صورت پاکستان کو باہر نکال نا ہے اگر گیم کو گیم رہنے دینا تو یہ بہت اچھی بات ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آیا واقعی تارک صاحب جو کرکٹ لوگر تھے یا جو کرکٹ سے محبت کرنے والی انگلینڈ کو بھی اس قسم بھی جیت جو اس کے نا آپ ناصر ساہم دیکھ لیں گنگولی دیکھ لیں دیکھے کرکٹ کلیجنڈ کوئی کوئی سپورٹس من ہو دیکھے بھنگ سپورٹس من اگر انڈیا کھیلتا میں جہاں پیٹھ ہوں اس کرکٹر میں اپریشیٹ کروں گا چکرکٹ کے لئے دنیا کو پتا چل گیا جی تریکی سے دراما گری لوگوں کے سامنے پہلے دس آواز میں چھوٹا گراؤنڈ جیسے وہ بتا رہے تیرہ چکے مار کے گیا ہے چھوٹی باؤنڈری ہے اور آپ نے دس آواز میں ستائیس رنس بنائے لیکن آئی پی آل کھیل 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 مار دیں لیکن آپ کو گراؤنڈ کی اندر آپ کو کیا سکتہ تاری کپتان کے پچاس نمت بکرا لی سینچری بکرا لی یہ ساری چیز ہے لیکن میں ایک بات پر جاؤں گا یہ ہمارے اپنے لوگوں کا فالٹ ہے کیونکہ جس طرح سے ہم میں جی سکتے تھے ہم نے انڈیا خلاف جس طرح کھیلا آجا کے واقعی ہمیں بارشو پہ اور دوسری ٹیموں پہ انسان نہیں ہونا چاہی تھا یہ تو چھو بات ہے کہتے ہیں love and war everything fair تو میں اس کا قصور وار اپنی پاکستان ٹیم کو بکوں کروں لیکن یہ جو اخلاق کے بانی بنتے ہیں جنہوں نے کرکٹیں اجاد کی ہیں یا جو ابھی مام میں بنے ہمیں کو خیال کرنے چاہی ان کی نظر میں کیا کہتے ہیں جو love and war everything fair چلے میں کو لے لوں سر اسلام علیکم جی وارکو اسلام بھائی 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 صاحب اچھا کمنٹس کر کے گئے ہیں جی اور میں انگلینڈ انڈیا کا میچ دیکھا آج بھائی دیکھ رہا ہوں جی وہ بھائی جب تک یہ ہماری ٹیم میں بھی جو آپ دیکھیں انہوں نے جتنے میچ جیتے ہیں اس میں کتنی وکٹم پر کتنے سکور پر کتنا مارجن میں وہ ان کو ایڈوانٹیج ہونا تھا ہماری ٹیم کو لیکن ان بیماری یہ ہے نا امانداری سے اپنی جان لڑا کے جیسے آپ دیکھیں کڑا ہوتا ہے وہ روک کے دوسرے کو بال پہنگ لیتا ہے اور چار کو روک لیتا ہے ابھی بیمرا گیر ہے اس کو چوٹ لگی ہے لیکن چار روک نہیں کوشش کی چار تو ہو گیا لیکن اسے جان لڑا رہے کوئی جتنے بھی فیلڈر ہیں کبھی کسی نے ایسے فیلڈ کی ہے ابھی اپنا جو بولر ہے ہمارے جس کی انگلی جو تھوڑی ڈیمیج ہے وہ آنڈر سے کہل رہا ہے اور وہ اچھا ہے ریاض ٹھیک ہے باوجود انگلی اس کی فیکچر ہے پھر بھی ایمانداری سے کہہ رہا ہے ایسے پلیئر ہو یہ بعد میں سر پراز آکے ٹی وی پہ کہنا چکا دی کہ ٹیم ور جو ہم جیتے ہیں یہ سواج ٹیم ور اگر اس نے بولر نے وسیم نہ ہوتا اس نے بہترین گیم پیج کی اور پچاس سکور بھی اس نے بنا دیا اور باننگ بھی ڈو آؤٹ کیے تھے اور زبردست ایسے ہونے سہی ہیں پلیئر اور ہر وقت وہ ملہ صاحب اتا کر گئے یہ نہیں کہ ایک گیم کھیل دی اور چھے گیموں میں پھر وہ بیڑا در کر دیا یہ امانداری سے محنت کر کے کھیلتے نہیں ہیں یہ صرف اللہ کے بارش ہو جائے اب وہ آرجے تارک صاحب میں جاتے جاتے ایک بار کرتا جوں اکھر ڈراما دیکھا ہوگا آپ نے زبیر کا اس میں وہ رجیہ کو تنگ دیں گے یہ کہتا ہے وہ انگرینڈ پلانے سے آرجے تو اپنی گیم اچھی کرو تم وہ اکھر ڈراما والی باتیں یہ کرتے ہیں جب وہ آرجے تو محنت کر حسد نہ کر یہی رقشو کے پیچھ اپیغام ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے محنت یا کرکٹ میں آج ہی نہیں ہے بہت بڑی بڑی ٹیمیں کبھی بارش کی دعا کرتی دس میچ آرہی ہو ونڈے میچ آرہی ہو وہ ایک الگ اشو ہے لیکن ایسے تارک صاحب آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ پوری کہ ایک تو سپیل ان کا جو رائٹ آم لیک سپنر ہے انہوں نے انڈیا کے چہے لے تو انہوں نے اٹھاسی رنز دی شاید ہسٹری میں انڈیا کے ایکسپینسی ترین سپنرز ہوئے تو باشااللہ سہلے لگی تھی انہوں نے جب بولنگ کی ہے اور جب بیٹنگ کی باری آئی تو ایسا لگا کہ وہ پچھ نہیں ہے کئی سرنی چلے گئے یا پتھ چلے گئے میں سمجھتا ہوں کہ سلیکشن سے ہم لوگ دی بان سے متوقع نہیں تھے جس طریقے سے انہوں نے بیٹنگ آرڈر بیجا جس اسرلیلیا کے خواست کلاپس ہوئے اسرلیلیا جیتا ہوا مائچ ہم نے جینا وہ لوس کیا تو اس کے علاوہ بھی جو بالنگ چینج ہوتے رہی پہلے کچھ ایکسپیرمنٹ کرتے رہے یہ جو بھی ہوا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جینا خود اپنے گھر میں ہی فالٹ ہے کسی کو پورا کیا کہیں گے ہم صحیح سر میں ایک کال اور لے لوں پھر ہوتی ہم جا کے انڈیا میں کمنٹ کریں ہماری پی آر جو انڈین لابی سے اچھی رہے لیکن یہ اندھوں کو بھی نظر آرہ تھا بلکہ گنگولی کو جو انڈین کپتان رہے ہیں مجرے کر جو انکو بات کہتے ہوئے ان کی جو بے باقی ہے میں تو سلام پیش کروں گا لیکن ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے چند روپے چند پیسے ہمیں کئی نہ کئی سے کمنٹ کی مل جائے کریں لیکن حق بات ہم نے کرنی نہیں ہے اور وہ دھونی کو دیفینڈ کر رہے تھے کہ ان کو شورٹس نہیں لگ رہی تھی تائر صاحب اگر کچھ تو اس کو ہمارے لوگ کچھ دیفینڈ کرے تھے جس کی ہم بھرپور مضمت کرتے اپنے پلیٹ فارم سے ایک اور کولر اسلام علیکم اسلام علیکم 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 بات کر رہے فاروق بھائی جی والیکم اسلام دیکھیں انڈیا میں سامنے سامنے آرہا اس میں کوئی دو رائے ہے ہی سامنے بیٹ آرہا اور جان کھوٹ کر رہا سامنے نظر آرہا تھا جو کرکر جانتے ہیں یا جانتے ہیں یا لوگوں کو پتا انہوں میں کیا کیا ہے وہ یہ چھپ نہیں سکتی بات اور دوسری جو ہوانی جو ہمارے بھائی ہیں مطلب عام پاستان ان کو پچھلے تانتی چالی سال سے ان کو پار رہا ہم نے ان کو اپنا گھر دیا انہیں نے کیا دیا کلاشن کو دہشت گھر دی ہمارے لوگوں کو ساروں کو ہم لپیٹ میں نہیں لے سکتے ساروں میں نہیں دیا یا ساروں کو ہم نے نہیں پالا یہ تو معاملہ بہت سی ہمیں امداد بھی ملی اسی معاملے ان میں ساری قوم کو نہیں کہ رہا لیکن قوم ان کی حکومت کو مضمت کرنی چاہیے تھے بہت سارے لوگوں کو سامنے حمد چاہیے تھا تو اس لیے مجھے ابھی بھی یاد ہم جب چھوکے ہوتے تھے ویلیج میں تو ہمارے بڑے بزرگ گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے جب کوئی ہمارا اخوانی بھائی آتا تھا جب سویت یونین کی وار تھی تو ہمارے لوگ کہتے تھے یہ مصیبت میں ان کو بٹھا کر کھانا کھلایا جاتا تھا ان لوگوں سے چھوٹے موڑی مصیبت ہمارے مجھ ویسٹرن ڈیز کا ہمیں کافت کر گیا تو بیسکلی اگر وہاں تائم بھائی چینگ سہی رکھتے تو ویسٹرن ڈیز مجھ جیتے تو ہم بیتر پوزشن میں ہوتے تو دیکھتے آپ نیوزی لینڈ کے خلاف اور انگلینڈ کے خلاف اس میں کیا رجعت ہوگا سہی بہت شکری حالی بہت مربانی بلکل سہی سر رکھت صاحب آپ نے بڑی چینگ بات کی سب افغانی کو بلیم نہیں دے سکتے سب کو پتا ہے کہ دنیا میں وہاں پہ جو لوگ دوسری کلٹریز ہیں بلکہ کچھ تو افغانی تو پھر بارڈر کے اس پار ہیں ہماری اندر کے کچھ لوگ جن کو فنڈنگ مل رہی اور وہ سارا کچھ اس کے سب بلکہ انتشار پھر رہے ہیں جہاں تک تعلق پوری نیشن کو بڑھنی ہم کہیں گے کیونکہ ساری بات ہے وہاں پہ بھائر جو کوفتے ہیں وہاں پہ فنڈنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو شوک رہے کہ پاکستان کو کسی رہے بلک رسم لائے کہ یہ ٹیرسٹ ہیں ہم ارزا ایسے کر رہے تو یہ ساری چیزیں جو سب دنیا میں پتہ لوگوں کو کیا ہو اس کے پیچھے کیا گیم کیا چل رہی ہے تو میں یہی کہ کہ پوری قوم کو نہیں کہ جیسے کراچی میں دہشت گردی ہوتی تھی تو سارے اردو سپیکر اس میں نوال نہیں تھے جو نوال تھے وہ پکڑے گئے سربرا جو ایس سائیڈ پہ ہوا تو آپ امن اومان ہے پاکستان میں دیکھنے کچھ پاکستان میں ایکسپرٹ آف کرکٹ تارک ممود صاحب جی مہربانی اور کھیلوں کے شدائی جی حضرات کو ہمارا سلام میں عقیدت بہت شکریہ تو بڑے بھائی بات جو ہے کہ بل ترتیب تینوں میں جیت کر بل خصوص احوانستان کو شکست دے کر کرکٹ کی ٹیم نے اپنا ملی اور سپورٹس مینشپ کا حق ادا کر دیا ہے الحمدلللہ دونوں ٹیموں نے اچھی کارکردی کا مظہرہ کیا اس کی بات کار رہا ہوں ان کی اخوانیوں کی انہوں نے اچھا کارکردی کا مظہرہ کیا سچ کو سچ کہنا چاہیے حق کو حق کہنا چاہیے تو فروب بھائی ہم کل بھی پور امید تھے اور آج بھی پور امید ہیں ٹھیک ہے کیر کے مدان میں ایک کی جیت اور ایک ہار ہوتی ہے پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے حد فرد اس ٹیم کے کیپٹن اور پوری تظامیہ کو ایک بات پھر ڈیروں مبارک بات اور بیسٹ ویشز اور روپائی میں چاند الفاظ پرامات کہوں گا مدر کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ان اخوانیوں نے بد قسمتی سے ان لوگوں نے انتہائی بد تمیز اور تشدد کا مظاہرہ کیا ہمارے پاکستانی کو تشدد بنا کیا انہوں ہم نے دیکھا بکیلا یہ سپورٹ سپینشپ کے سر خلاف تھا کیونکہ یہ لوگ سپورٹ کیا ہوتی ہے جب جمہ جمہ آرزم کینے ہو گیا جائے نو بے شک اخوانی لوگ تم پس مانتا اور غیر مذہب لوگ ہو نہیں سارے نہیں بیٹ سارے نہیں گلو بٹ اور آپ میں کتنا فرق ہے آپ دواست بٹ ہیں وہ گلو بٹ تھا جو شیشے تو سارے افغانی سارے لپیتے بینے لیتے تھے اگر ایک گھنڈا ہوں تو کوئی بات نہیں بلکل صحیح تو وہ برا ننم آجے بہت سے ہماری بیورز افغانستان میں بھی کابل میں یکیو جا رہے تھے جو انہوں نے بری حرکت کی ہے جو انہوں نے بات میزی کی گیا برا کیا بنانا انہوں نے اچھا کام کیا ہو تو ان کو اچھا برا پید پھر تو برا محسوس کرے وہ ٹھیک ہے تو آخوانی لوگ پاکستان میں تقرید قصید تظار میں ریفیوجی تھے ریفیوجی آئے اور ایش کے زنگی بسر کی بلکہ وہ بڑے بڑے بزنس من بن گے فروق سے ہمیں لوگ نکال دیں بڑی لمبی بیس میں آپ لے کے جا رہے ہیں جی جی اگر نکال دیں تو ٹھیک ہم چلے جائیں گے اتنے آرام سے صحیح نہیں رام سے نہیں ٹھیک دیکھئے ہم آکے یہاں پہ آتے رہ رہے ہیں ہم کوئی ویار پونی کام نہیں کرتے اگر کارتے سو میں ایک نائٹی نین پرس نہیں کرتے اگر حق ادار نہیں کر سکتے ہوں اخوانی ہو تو پارن کے ذر خرید گلام اور گھتار مت بنو بنگالی ہو اخوانی یہ وہ تھا جن سو آرائیڈ برس اوکے بہت شکریہ ایک ٹولہ ہوتا ہے سر وہی افغانستان تھا جہاں اینڈیا کے جہاز اگوا ہو کے کابل اترا کرتے تھے ایک وہی افغانستان تھا وہاں پر کچھ ایک فروغ صاحب میں ان کا در سمیتا ہوں لیکن یہ ایک پلیٹفارم ہے چینل ایک سو پچاس ساٹھ ممالک میں جا رہا بہت سے افغانی ایسا بہتر نہیں ہوتا اگر افغانی حکومت کنیمٹ کرتے تھی یہ افیشلی ہونا چاہیے یہ سارا ختم ہو جاتا بلکہ ہمارے عماد وسیم نے بہت اچھی پریس کونفرنس بات میں کی کہ ہم سب مسلمان بھائی ہیں کچھ لوگوں نے اگر بتتمیز کی اپ اس ملیڈی تو ایسا نہیں ہونا چاہی کچھ لوگ کچھ کوفتے ایسی ہیں جو وہاں پہ لوگوں کو فنڈنگ کر رہی ہیں ممکن اس میں افغان گورنمنٹ یا افغان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اشار نہیں بھی ہوں گے لیکی وہاں پہ اس معاملے کو اچھالنے کے لیے دوس دینے کے لیے کوئٹہ بھی کچھ نہیں رہا تو وہ جنب جو برونی کو رہی ہیں وہ وہاں پہ کام دکھا رہی ہیں ممکن افغانی وں سمجھتے ہوں کہ اس کے ذمہ دار یہ جو آگنائزر ہے آئی سی سی کو میں کسور رہا دوں گا بلکل صحیح کیونکہ ان کے ان کے پاس سکیورٹی لیپ کہیں اس کا فیلیر ہے کہ یہ گرون کے اندر یا بایر نظم و زبت کا وہ مزارہ نہیں کر پائے جو ان کی سکیورٹی کی دیوٹی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی باتیں دو چیز کو سٹیٹ و کرنا چاہیے تھا افرقان گورنمنٹ کو سٹیٹ و کرنا چاہیے تھا ان حالات میں جب ان کا پاکستان آیا ہوا ہے ان کو چاہیے تھا میں سکتا ہوں یہ ساری بات کلیر ہو جاتی اور اس گرفتاریہ ہوئی یہاں پہ کچھ مقامی ہوئی ہیں اللہ کرے اس قسم کے واقعی اگلے میچز میں اس قسم کا نہ ہو بلکہ میچ ختم ہونے پر برڈ کپ کے اوپر کیونکہ یہ کسی کا خون ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ برڈ کپ اوپر بد مات آگ ہے جی اسلام علیکم کوئی بات ہے میرے حق گوئی صحیح ہے مولا علیکم اس کو کشان ہم بات کریں کہ بم چلے بم چل جائے ہمیں کوئی پروانی جان کی کیونکہ ہمیں حق دیا حق علی کا نام حق ہے دوسری لفاظ میں یہ بات اس شدت کے اخلاف بلکہ انہیں کھلاڑیوں کو مانے کوشی کی تھی اس پر زور مذہمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف بریڈش سے ہم ریکوئیس کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی کھلاڑیوں کی ٹیم کی سکیورٹی کی جائے بہت شکریہ بلکل صحیح بلکل صحیح بات ہے صحیح جنہوں نے یہ کیا ہے اس کو قرار واقع سزا مل اس میں اگر کوئی پاکستانی ملوث ہو کوئی بھی ہو اس کو بھی سزا ملے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن اس قسم کی مارک اٹھائیاں ہم نے اس خطے میں خاص ہو پہلی بار دیکھ ایک اور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم کول ڈراپ ہوئی اچھا طرح صاحب واپس ساتھ گراؤنڈ کے اندر نیوزیلنڈ کے خلاف ہم نے اچھا خاصا چلے ہمارے بابر آزم نے سینچری بنائی اور اچھا چیز کر لیا کافی حد تک لیکن کیا ہوا کہ دو ست 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 جو رن آؤٹ ہوگے تو یہ اتنی نئی ٹیم جو ہے اگر اس کی رینکنگ دیکھ لیں افغانستان کی یا ان کی فیلڈنگ دیکھ لیں وہ ایک میار نہیں ہے بن الکوامی جو ہمارا ایک سسٹم چلا آرہا ہے تو کیا وجوات دیکھی سر دیکھ اپننگ کو بلیم کروں دوسری بال پر سر سر دیکھ لیں جس طریقے سے وہ کوئی معافی کی گھنجائش نہیں ہے اگر جس طرح سیٹ بیٹس میں کھیلتے رہے پورے اوپر کھیل جائیں گروپنگ کا جیسے میزر صاحب بھی کہ گئی اس میں آپ کو بھی بھنک نظر آئی اس کی یا یہ کیا اگر گروپنگ ہے تو کتنی افسوس کی بات ہے پاکستان کی اس ارتیال ورڈ کپ میں اور ابھی بھی کھلاڑی اپنی من مانیاں کر رہے میں سمتا ہوں کسی کے لئے پلیٹ فارم سیدھا کیا جا رہا ہے جس دیکھے کپتان جا تو کپتان بلکل بھنڈے ہوئے ہیں کوئی ایسا ڈسی نہیں کر نیوزیلینڈ دیکھے سرفان نواز صاحب نہیں اس بات کے اوپر تو ظاہری بات ہے نو فائر بدو سموک سمتھنگ گئن آن تو یہ میں سمجھتا کہ نہائیت بدقسمتی ہے کہ جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا پہلے اس سے ورڈ کپ سر رہ رہ پہلے کپتان کو خطبہ صحیح جی میں کال لے اس سلام علیکم فروغ بھائی پلی میں جاتا ہوں آپ دیکھیں کہ صدر صاحب دورہ رہے تھے افغانستان کے بادشاہی مسجد جمعہ پڑھ کے گئے ان کو کم کم جو نا واقعی تارک بھائی نے بات صحیح کی ہے ہم نہیں چاہیے کوئی جو گورنمنٹ کی طرف سے اس چیز بار کوئی بات ہو اور کسی کو اگر ایک بندہ غلطی کرتا یا دو بندے یا ایک ٹولی کرتی گلتی تو وہ پورا ملک نہیں کر رہا ہوتا وہ وہ ہی لوگ کر رہے ہیں جو ان کا نام ہونا جا باقی کرنی باقی ساری ملک تو نہیں دوسرا آپ دیکھیں کہ جو آئی سی سی ہمارا جتنا بھی جو کرکٹ کا پاکستان کی طرف سے یہ جو انڈیا نے کیا انگلینڈ کے ساتھ جو کہر کر ایک صرف سکسر لگایا ہے انہوں نے سترہ لگا ہے چکے تو یہ بہی معنی صاحب نظر آرہی تھی بلکہ وہ ناصر جو کپٹر رہا ہے پہلے ٹیم کا جو لندن کو اس نے بھی اور کافی آپ نے بتایا یہ ساری چیزیں میں سنتا رہتا ہوں لائیو بھی جب آتے ہیں لیکن اس چیز کا صدباب کیا کریں گے کمز 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 ان میں بھی جیسے ہمارے ملک میں چور بزاری مچے کرکٹ میں بھی ایسے ان لوگوں نے کیا ہو ہے جس کی لاتھی اس کی بینس والا صحاب ہے بہت شکریہ واپس آکے ہم بات کریں گے سٹوڈیو سوی تاکس صاحب یونس احمد صاحب سابقا ٹیس کرکٹرون سے بات کریں گے اور جو آنے والا میچ ہے پاکستان بنگلہ دیش کا اس وقت اندیا اور بنگلہ دیش کا میچ جاری ہے اور جس طرح سے بنگلہ دیش فائٹ کر رہا ہے چھے وکٹے گو کے گر گئی ہیں لیکن پھر بھی جو ان کے بیٹسمن اس وقت فائٹ کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ اس انداز سے اگر وہ بنگلہ دیش آج ہار بھی جاتا ہے لیکن پاکستان کے خلاف ان کا پھر بھی اپر اینڈ ہوگا اگر یہی فارم ان کی نہیں اس پر بات جاری ہے میچ ہو رہا ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کا انتر رنس چاہیے انتالیس گیندو پہ اور تین وقت رہ گئے بنگلہ دیش کی ایک ویکٹ ابھی جو ساتھویں گیری ہے اس وجہ سے دوبارہ پلڑا جو ہے وہ انڈیا کے حق میں زیادہ جھکا ہے لیکن اس سے پہلے ایک اچھی پارٹنرشپ ساتھویں کے لیے ہوئی ہے لیکن فائٹ جس سے پہلے ہم بھی بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے وہ بہت اچھی فائٹ کر رہی ہے اور اس کو ہرانا پاکستان کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جبکہ ہم نے دیکھ لیا کہ افغانستان کے ہرانے کے لیے ہمیں کتنے جیتن کرنا پڑ یا کیا کچھ ہوا ہے کالز کا سسلہ شروع کرتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں ہم سابقہ ٹیسٹ کرکٹر یونس احمد صاحب سے بھی آپ کی بات کروائیں گے اسلام علیکم اللہ علیہ السلام میں بھرو بھل میں ایک دو کوئٹلی میں پوائنٹ ریج کروں گا میں زیادہ ٹیم نہیں لوں گا میں نے آگے کال کی تھی ایک تو اللہ کرے میرا میسیج چاہیے پہنچے وہ فقر زمان کو جو ہے نا پلیز اس کو جو نیچل اس کی گیم وہ اس کی خیلنی چاہیے اس کو ان کو بلکل نہیں یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ ایسا کھیلتا نہیں ہے مسئلہ آتا ہوتا ہے جب آپ پلیئر پر نیچل گیم سے روکتے ہیں تو وہ کنفیجن میں جلدی آؤٹ ہوتا ہے تو اس کو میرے خیال میں جو کام وہ سنگل ڈبل پیٹ کرنا ہے وہ آئی سی سی ٹرافی جیتنے کے بعد ان لوگوں کو اس کے ساتھ کام کرنا دیئے تھا نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ کوچ کا جو کام ہوتا ہے نا اس کی پلیئروں کی جو ان کو منٹری کے ہوتا ہے ان کا پرپیر کرنا ڈسپلن یا جو ان کی غلطی ہیں ان پر آپ گراؤنڈ کے اندر کام کرنے کے لیے وہ وقت اور ہوتا ہے یا آپ اس کو نہ کہیں کہ آپ اپنی نیچل گیم نہ کھیلو اس کو جب گیندر رکھو کھیلو وہاں رکھنے کی کوشش کرو تو اس میں چل دی جائے گا ہو تو اس میں زیادہ ٹیم کا نقصان ہوگا باقی تیمہ میں باقی جو غلطی ہیں کافی غلطی ہیں کر کے ہم آؤٹ ہو رہے ہیں لیکن یہی میں کہتا ہوں کہ مکی آتھا کی کوچنگ جو ہے میں تھے اس کی کوچنگ سے کبھی بھی اس کا کوفہن نہیں اور میری نظر میں وہ کسی کام کا کوچ نہیں ہے اور یہ دو چھوٹے جو میں پوائنٹ ریز کر دوں میں نے جو بات کی تھی خوان بھائیوں کے بارے میں میں مانتا ہوں وہ سب ایسے نہیں ہیں لیکن آج بھی ستائیس لاکھ تاستان کے اندر خوانی بھائی رہے ہیں اور دنیا میں ریفیجیز کا آپ حیران ہمارا بھائیاں اس کا دیکھ لیں مصر میں درکھ رہے ہیں ترکی میں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ٹمپوں کے ستائر نہیں نکلنے دیتے ہم نے ان کو اپنا پورا گھر دیا اور پوری ان کی مطلب ہے سر کے پر بٹھا کے رکھا اور پچھلے دو دن پہلے پاستان حکومت نے ان کے لیے ایک سال کی اور ایکسٹینڈ کر دیئے کہ ابھی اگلے جون تک جب تک وہاں علاقات میں اچھے نہیں ہوتے ہم ان کو واپس نہیں بیٹھ سکتے تو اصل میں ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہمارا اخوانی بھائی کو ہمارے پاستان سے دوسروں کے حالہ کار بنجے بلکل صحیح سر بلکل ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا یہ ہمارے بھائی ہمارے بھائی سمتے ہیں اس طرح ہم نے ان کے ساتھ بڑے عرصے سے میں نے پہلے کہا اس نے ملکوں پر ریفیزز کو دیکھے وہ اپنے کیمپوز نہیں نکلنے دیتے ہیں ان کو وہاں جو ان کی بروٹیں کی چیزیں وہاں ان کو ملتی ہیں تو بہت شکریہ حالی صاحب بہت مربانی فخر زمان کی آپ نے بات کی فخر زمان کی آج بھی بات کی ہے مکی آرثر نے بھی تو تھوڑا سا پاکستانی بیٹنگ کی جیسے طارق صاحب آپ نے شروع میں بات کی جو اوپنرز تھے غیر ذمہ دارانہ اور عموماً یہ ایک تاثر تھا کہ شاید ہمارے جو وکٹے ہیں یا ہمارا جہاں پر ٹیسٹ کرکٹ بھی زیادہ تر یوئی میں ہوئی تو ہمارے بیٹسمنوں کو سپینرز کے خلاف کھیلنے میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیئے تھی اس کی کیا وجہ ہے سر کہ جو بیسکس ہیں اس سے یہ مٹ گئے ہیں تین روزہ چار روزہ کرکٹ کہ آجے تو ہمارے تو آت پاں پھولیں گی پھولیں گی دیکھے فروک صاحب بڑی اچھی بات کیا آپ نے دیکھیں ان کی جو فغانستان کی جو سپینر تھے کوئی طرح بہو بلہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ کوئی طرح شارپ ٹرن کوئی طرح لبا گوگلی کوئی طرح کا کام نہیں نو ڈاؤٹ کے بڑی اچھی بولنگ کر رہے ہیں لائن لینڈ بول کر رہے ہیں لیکن میں سمجھ تو جتنے بھی ہمارے پلیئر آؤٹ ہوئے وہ اپنی غلطی سے آؤٹ ہوئے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جی وہ ہم اتنی کی آؤٹسڈنیں ان کی سپینر ہے جو ہمارے بیٹس میں میں سمجھتا ہوں انہوں نے خوش سے اب جیسے امام جیسے آؤٹ ہوئے سارے مائٹ کا ملبا ان کے اوپڑاتا ہے کیونکہ جو ان کی گیم ہے وہ جو ان سے ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ نہیں اترے تین چار پانچ گینز روکے اس کے بعد پریشر بلٹ اپ ہوتا نکل کے مار دیتے ہیں یہ ہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے فقر کے ساتھ بھی پیشنس نہیں ہے ان کے اندر اگر آپ کو ایک آؤورک کھیلنا بھی پڑ جاتا ہے تو آپ کھیلیں کیونکہ اگر آپ کی ارلی وکٹ چلی جاتی ہے بھی دس پندہ آؤورک میں تو پھولی ٹیم کو پریشر آ جاتا ہے اور ہمارے ٹیم یہ ہے کہ حفیث جو ہے نا وہ بھی کنسسٹنس نہیں ہے اس میں وہ سلسل نہیں ہے کہ وہ لگاتار آپ کو رنز کریں جیسے پورے ٹرنیمنٹ میں ایک جگہ نے رنز کی ہے اور جو شارٹ مار کے جس طرح کے شارٹ آؤٹ ہوئے ہیں وہ ہاک کو کسی شارٹ مارتے ہیں وہ میڈو پہ کہہ دے دیتے ہیں تو میں سب اس کے اوپر وہ اتنا کوئی ایکسٹر آرڈی سپننر بھی نہیں ہے تو رہی باز یہ جو مجم جیتے ہیں ٹھیک ہے حماد نے رنز کر دیا لیکن جس طریقے سے ہم ہاتھ بھی کھیرے تھے جیسے کبھی بیگ صاحب نے بھی ارز کیا تھا کہ ان کو ایک ایڈپیڈیو جو ارمو بیل ان کو پاس ریو نہیں تھا پھر وہ ایک سٹمپ بھی مل گیا ان کو لیکن میں کہوں گا جو ٹرنی پوائنٹ تھا وہ وہاں ریاض کو کریڈر جاتا ہے جہاں انہوں نے چکا مارا چوکا مارا وہ جو دس رنز کا ڈیفرنس تھا نا اس کے بعد تو ذری پاتا ہے وہ سپنر بھی پریشر میں آگیا کہ ان کو پتا چلے گا یہ آگے بول کروں گا لائن پہ یہ مارے گا پھر وہ آپ نے آپ کو بچانے میں لگ گے جو ان کے رائٹر سپنر تھے تو اس کے بعد وہ کافی وہ ڈسٹرپ کیا انہوں نے اس کے لیے وہاں پہ اپنا ہماد کے لیے بھی کچھ ایزی ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینڈ اپ ڈیف سار ٹیم ورک لیکن اگر اگر ٹیل نہیں رنز کرنے ہیں تو میں ان پیٹر سپنر اگر رنز نہیں کرنے تو وہ پریشر آئے گا آپ نے بلکل صحیح کہ یہ ایک جیتا ہوا میچ یا ایک کابو جس طرح سے ہونا چاہیے تھا آپ نے اس طرح سے وہ صورتحال بنا دی کہ آپ کو جان کے لالے پڑ گئے اور دو رن آؤٹ ہو گئے ایک تو سرفراز کی سمجھ نہیں آئی اور پھر شاداب بھی رن آؤٹ ہو گئے شاداب خان بھی تو رننگ بیٹوین دا وکیٹس سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے پینک ہیں آپ کے حواز کتنے باگتا ہو چکے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ سنگل ہے یہ ڈبل ہے اور پھر آپ جس طرح سے گیندے کھیل رہے تو عجیب و غریب صورتحال تھی ایک سینئر ٹیم ایک بڑی ٹیم پرانی ٹیم کہ ہوتے ہوئے یہ جانتے بوچھتے بھی کہ ہماری جو ایک ساکھ داؤ پہ لگی تھی اگر خدا نہ خواستہ اوزن بنگلد یہ آفغانستان سے ٹیم ہار جاتی تو بہت اس سے بڑی ندامت کی بات شاید آئیلینڈ سے ہم ہار چکے ہیں اس سے پہلے ورلڈ کپ میں اس سے بھی بڑا ایک سانیہ اس کو قرار دیا جانا تھا ایک کول لیتے ہیں پھر گفت گجاری سٹوڈیو سے بھی اسلام علیکم والیکم السلام جناب جی افضال صاحب خوش آمدی بات یہ جی سمگڑوں کے لیڈر عدالتوں دوسرے پاکستان کے ایڈاروں پر بے جی جگ عملہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے عوام سمگڑوں کے لیڈروں کے کارنووں پر بہت خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے افغان عوام نے جو مکرگرڈ کے میدان پر عملہ کیا ہے افغان عوام کو یہ ادائیں پسند نہ آئی ہوں ٹھیک ہے اللہ دے لے صحیح ہے سر بہت شکریہ مکسٹ آپ کا تذیہہ تھا سیاست اور کرکٹ سے لیکن آتے واپس ہماری جو بیٹنگ لائن ہے اور ہمارے جو یونس صاحب ہمارے ساں نہیں ابھی میں ارض یہ کرنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہنڈر پرسن پرڈی شور کہ افغان لوگوں کو بھی اس چیز کا غام ضرور ہوا گا یہ جو لوگ آنس دیندار لوگ ہیں میں نے پہلے ارض کیا ہے کہ یہ کچھ جو انا کوبتے ہیں ان کی گیم ہے اگر آپ اس کے سب کو رکڑہ لگانے بیجوئے سب کے سابے ایسی ہیں ایسی بات نہیں ہے بلکل ہی چند مٹھی بات چند نوکتے ہیں لیکن کہ وہ لوگ دیکھیں اس کی سب سے بڑی نشاندے یہ ہوتی ہے جس طرح سے پلین کے اوپر ایڈورٹائز ہوئی وہ ایک پری پلان تھا انہوں نے ہلا گھلا کرنا تھا جو کہ پہلے بھی فیس بک کے اوپر یہ کافی لوگوں نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے بولا ہم یہ ایسے کریں گے ایسے کریں گے that was a plan کہ انہوں نے یہ چاہے جیتے بلکہ اس کے اولٹ پھر ہم نے وہ تصویریں بھی دیکھی کہ پاکستانوں نے افغان پرچم اور افغانیوں نے پاکستانی پرچم اٹھا کے تصویریں سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھی کہ یہ سارا ماحول ایسا نہیں تھا چند لوگ یا چند ایسے اور ایک اور میں برد کتا چل جاتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جی نیکس میچ ہے آصف شوڑ بی اندہ سائٹ صحیح تو حفیظ کو بٹھایا جائے جیسے شویر بلک کو حفیظ ہے دیکھے میں سمجھتا ہوں کہ لیفٹ ٹاون جو نا ہمارا جو عماد وسیم ہے صحیح اور اس کے لئے شداب ہے ہارے سویل ہے سپن کا کام ہو ہی سکتا ہے ان کا اور ایون آصرف علی خود بھی چلاتا ہے کچھ سپن جو ہے کر لیتا ہے ایک اور کال لیتے ہیں کہ فائنل الیون ہماری کیا ہو اب بنگلہ دیش بالکل اب شاید شکرس کے دھانے پہ یہ تیس گیندو پی کامرنز رہ گئے ہیں اور آٹھ وٹی ان کی گر گئی ہیں تو لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی جو ہوپس ہیں کیونکہ بنگلہ دیش اگر آج کا میچ ہارتا ہے تو وہ سمی فائنل کے لیے ان کی ریس ختم ہو جاتی ہے ان کے لیے اگلا میچ ہارنا جیتنا بے معنی لیکن پاکستان کے لیے وہ جیتنا بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ انگلینڈ کا بھی اگر وہ کل مقابلہ ہوتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے تو پھر تو کامی بارہ پوائنٹ ان کے ہو جاتے ہیں اور نیوزی لینڈ کے گیارہ پوائنٹ میں ہم جناب یونس احمد صاحب سے بات کر پائیں اور اس وقت جو میچ ہے دو سو چونسٹنز بنائے ہیں اور ابھی شاید وہ بیزی ہیں تو میں اتنی لیل میں ایک اور کولر لیتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم کولڈ راپ ہوئی آپ دوبارہ آسکتے ہیں انڈیا پاکستان کا بلکہ سوری انگلینڈ انڈیا کا جو میچ تھا اس وقت بات کر رہے ہیں اور افغانستان پاکستان کے میچ کے دوران جو تھوڑی بہت کشیدگی ہوئی وہ کیوں ہی اور کیوں کس انداز سے حکومتوں کو خاص اور افغان حکومت کو اور برطانی حکومت کو اس کو زیادہ سیریس لینا چاہیے تھا آئی سی سی اس معاملے میں تفتیش تو کر رہی ہے لیکن کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا جی اسلام علیکم تو بھائی دو سو پیسر کر دی ہیں آٹھ آٹھ اور پہنٹ آریس آور اور دو والوں ہوئے ہیں باقی رہے ہیں جار اوبر اس نے میرا خواہد یہ شاید آگر جیسے وہ دیکھیں فائد یہ ہوتی ہے بے شک شیر پنجرے میں ماندو رہا وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتا نہ جیسے صحیح کہ یہ زبردہ صاحب پرفارمس دے رہے ہیں صحیح اور انشاءاللہ پاکستان چاہیے کہ کاملزم بیرکی جیسے میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی اپنے مپائل میں دیکھا یہ سب ہولڈ کنیکس ہے جی بلکل صحیح اچھا ناظرین اب ہمارے ساتھ حزاز کی بات سابقا پاکستانی ٹیسٹ کریکٹر جناب یونس احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں جنہوں نے انیس سو ستاسی میں اس ٹیم میں وہ شامل تھے جب پاکستان نے انڈیا کو انڈیا میں شکست دی پاکستان کے لیے چار ٹیسٹ میچ اور دو ون ڈے میچز کھیل چکے سرے وہ اسٹر شاہر گل مورگن اور بہت سی فرس کلاس ٹیموں کے ساتھ پر بستہ رہے تو ان کو ہم پروگرام میں ویلکم کریں گے اسلام علیکم سر بہت شکریہ سر میرا نام فاروق نظر میں ہوسٹ کر رہا ہوں اور تاریخ صاحب میں ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں ناظرین بھی آپ کو سن رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ایک ایسے کرکٹر سے ہماری بات ہو رہی ہے جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے سر آتے ہیں جو ورلڈ کپ جاری ہے آپ بھی یہ میچز دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پرفارمچ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ سے پہلے ہم بیٹس مینوں کے ٹیمپرمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ ان کو وکٹ پہ ٹھہرنا ان کے لیے محال ہے پچاس عوض میں اگر ہم نے دو سو ستائیس رنز بنانے تو ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوتے ہیں دعاؤں کا ہی سہارا ہے کیا کمیہ آپ دیکھ رہے ہیں سر ہماری ٹیم میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ پاکستان نے اللہ کے فضل سے پاس میں بہت گریٹ کرکٹرز جو ہیں پڑیوز کیے جو آتے ہیں جاہید بیاداد سینومرل کرکٹرز آہی عبادس اس کے بعد سعید انور آمر سوہیل اس کے بہت رشت اتنی لبی ہے کہ میں سب کے لئے منام دلوں تو مجھے اتاری شام لگ جائے گی لیکن سب سے ضروری بات آپ کا جو اچھا سوال ہے اس کے لئے یہ میں کہوں گا کہ میرے خیال میں جو مجھے اس وقت جو دکھ ہو رہا ہے اپنی ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ دیکھ کر اور ان کے پروفیشنلزم دیکھ کر جب یہ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں خوبصورت دن ہے اچھی وکٹ ہے اور آپ بچی تیس بنا لے بر بنا لیے اور آپ ویل سیٹ ہے تو آپ کا یہ ایم ہونا چاہیے دیکھیں کہ ابھی ہمارے پاس 38 اوورز باقی پڑے ہوئے ہیں اور ہمجھے 38 اوورز مجھے یہاں رہنا ہے اور میں یہ پورے اوور کھیل کے ساتھ سلوں گا اور یہ اپنے سکور پر لے کے جاؤں گا اوور ہرڈرین فورٹی ہرڈرین تک پرسل سکور لے کے جاؤں گا لیکن اپنے ٹیم کو مجھے امپورٹن کہ پاکستان کے ٹوٹل کو آگے بڑا گے جو ہے تو سیوٹی تو ہے تو ایٹی جو ہے اس کو بچارگٹ دوں گا پر ایک ٹیم کو تاکہ جو میرے بولرز ہمارے بولرز ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے پاس ٹوٹل دو میرے خیال میں یہ ہے کہ میں نے جو ابھی تک ان کو گروسلی واتھ کیا ہے جتنے بھی ساری بیٹس میں ہیں انکہ ان کو میں بہت ریک کر چاہے ہیں یعنے والکاپ خورے ہونے سے پہلے یہ میرے انٹیویو سے میں نے کہا تھا کہ ہمارے پانسوالف کا جس وقت ہے باب الازم جو ہے وہ بات کمال کرکٹر ہے ہمارے پانس حیرس جو سوہیل ہے وہ اپروونگ کرکٹر ہے وہ اچھا کر سکتے ہیں اس ورلڈ کا کے لیے اور امام الحق کے لیے میں نے بھی یہ کہا تھا کہ بھی بڑے پرامزنگ کرکٹر ہے ہمارے پاکستان کو یہ سر سنور اچھی حقامی دن تک کریں لیکن مطلب سنچید کا ہے کہ یہ پچا ساٹھ پناہ کے لیے تھک جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہر بال باؤ کو کھیلنے کے یہ چوکوں چھکوں پہ لگے لیتے ہیں کہ جی میں نے تو بڑے بڑے چکے مارنے ہیں یہ چیز جو ہے نا یہ پروفیشنل رزم جو میں دیکھ رہا ہوں باقی ٹیمز میں وہ میری پاکستان میری ٹیم میں وہ نظر نہیں آرہی جو مجھے بہت افسوس ہے بلکل صحیح اس کی وجوہات سر کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں تو لیکن اب تو آپ کا فیزیو بھی ہے بیٹنگ کوچ فیلڈنگ کوچ بالنگ کوچ تو یہ کیا کام کرتے ہیں پھر اگر کھلاڑی ان میں اگر اتنا بڑا نقص دیکھ رہا ہے لیکن یہ سب سے پہلے چیزے آپ نے جاتے کہا ہمارے زمانے میں پروفیشنل کوچیز نہیں تھے ہمارے پاس تو ایک گریڈ نظر محمد تھے میکسوڑ آمد انہوں نے ہمیں کوچنگ کی نظر محمد لاہور میں تھے انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کیا ہوتی ہے بیکنگ کی طرح کیا جاتی ہے رسپونسیبیلیٹی کیا لیتی ہے کانسیلٹریشن کی جاتی ہے اب پروگرم یہ پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس کہ یہ جو فورن کوچ ہم لے کے آدھے ہیں ہمیں فورن کوچ کی جو مینٹیلیٹی دنکنگ ان کی جو ہے وہ ہمارے سے ڈیفرنٹ ہے ہم جو پاکستانی جو قوم ہے ہم لوگ جو ہیں ہم تیمپرمنٹل ہیں ہمارے پاس آت باکت ہے کرکٹ کا ہمارے پاس جو ہے کھیلے کے لیے ہم جو اچھے کرکٹر جو ہم نے اتنے پہلے ہائی سکینڈر کے اچھے خوبصورت کرکٹر پیدا جو ہم نے کیے ریکارڈ ہم نے بلا ہے علی محمد اتنے آتے ہیں ساہی دامد آدم حاجد خان ہے اس کے بعد آگے چلیں گے تو ایماران خان جو ہم نے دیا ورلڈ کو دکھا لیا کہ وہ دیکھا لیا کتنا گیا ہے اور ایماران خان ہے جو ہم نے دیگریڈ ورلڈ کب نائیٹی نائیٹی دو کا اب یہ ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ جو پاہلوازے فورمڈ کوچھ آ رہے ہیں ان کو ابھی تک یہ سمجھنی آ رہی کہ کس طرح سے آپ نے ان کو گرون کرنا ہے کس طرح سے آپ نے ان کو نیکلی تف نسل کو کیسے دینی یا کیا کیا ان کو کہنا ہے رسپونس بیلٹی کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو کہنا ہے کہ اگر آپ اوپیس در رہے ہیں یا پھلس بائی بیٹل جو پاچ آپ کے ٹاپ بیٹسمن ان میں جا کے روحش شرما جیسے ہو غراد گولی جیسے ہو کہ پکڑ لیا گے ان کو چالیز بنا لیے اب آؤٹ نہیں ہونا ہے ایک سو تیز میں ضرور بناوں گا یہ چیز کو ہے ایجیل نہیں لاسکے یہ فوراں کو کیوں ہے آپ کے اور میں پہلے آپ کو مکی آتر کا بتا دوں جی میں ساتھم کے خلال کرکٹ کھل چکا ہوں جی باید دید باکوچے کی اور کھلے ان کے لیشنل ٹیم کھلے کھلے جی تو ان کی کھلے کھلے ان کی کھلے کچھ نہیں ہیں انہوں نے دیا گا سیمی کھلے اور چھے چھے خلال مچز کھلے لیکن وہ بھی ایک بہت چھوٹی چھے کھنک کھلے ساتھ امریکا ان کے پاس چیز نہیں ایک سویرنس جو آپ کو ملے جی جنہوں جی سروا نواز جائے بولر کو اگر آپ لاغ بات کریں گے آپ کو بتائیں گے آٹ اور بولنگ اور امران کچھ سالا پاس آنگ کیا کے ہمارے پاس جو ہمارے پاس اتنا ہے اگر جو حل کرسکتے آپ دیکھیں میں انگلین میں کرکٹ یہاں سب کرکٹر سے یادہ میں انگلین میں کرکٹ کھلی آر گراؤ گراؤنگ کا مجھ پتا گراؤنگ آپ بسا دیل پی بلنگ ملے پی لیت ملے گراؤنگ ان کو بتائیے کہ کیسے ہوتا ہے تو یہ ہماری سمجھئے کہ ہماری بس قسمتی ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے واقعی یہ جان کے تو ناظرین بہت افسوس کر رہے ہوں جیسے آپ بتا رہے ہیں اتنا عرصہ آپ سرے کے لیے کھیلے اور آپ کو اس ماؤل کا پتہ ہے تو ایک میٹنگ ہونی چاہیے تھی آپ کے ساتھ بھی ان کھلاریوں کی اچھا صاحب ایک جو ہماری نروز کے حوالے سے آپ خود انڈیا کے اس ٹور میں تھے جب آپ سال وہ جیتا آپ کے کھلاریوں نے کیا وہ نروز کو کنٹرول کرنا یا بڑے میچ میں آپ نے کس طرح سے اپنے حواس کو کابو میں رکھنا ہے اس کی کمی آپ کیسے دور ہو سکتی ہے یا کیا میسیج دیں گے آپ آج کی کھلاریوں کو مستر بیشتہوں میں پرسنلی مینجنگ کو اگزر کیا ہے ملخیال میں یہ ہے کہ ہم جب ہم کھیلتے تھے تو ہم کھیلتے تھے اپنی ملک کے لیے قوم کے لیے اور ہم چاہتے تھے کہ ایسی پرفورمس کمال کی دیں کہ بھی جو ہے نا جو سارا پاکستان وہ جو ہے وہ آپ پہ اتنی خوشی کریں کہ آپ کو وہ تیس سال کے بعد بھی بتائیں کہ بھی آپ نے جو یونس احمد آپ جو آپ نے کرکٹ جو میچ کے لیے جاتا تھا کیلکاجہ میں جو آپ کھیلے کے لیے گئے تھے اور اس وقت جو تھا ونڈے انٹرنیشنل کا تو آپ نے چیز کیا تھا ٹور سیونٹی نائن انڈیا کا اور آپ نے اپنی کی تھی تو آپ نے راجہ نے ایک سو آج کی پانشت کر کے پھر وہ میچ جی تھی آپ سے اور کس طرح سے نائنٹی کاؤزن پیپل جو تھے وہ انڈیا جو کراو بیٹھے دی انڈر وہ چیزیں مال رہے تھے کہ یہ کیا ہے یہ کیسے کے لیے کہ ہم جی سکتے کچھ نہیں چلا گیا میچ ہم نے ہمارا ہے یہ ہمارا ہے نائنٹی کاؤزن سکرین کر رہے تھے لیکن میں اس وقت ابراہ مہنے اور جاوید میانے نے اپنی تکین کو یہ کہا کہ دیکھو بات سنو یہ ہمارے بیٹھ ہمارے ہاتھ میں ہے اس بیگ کو یوز کرو اور دماغ کو یوز کرو آؤٹ مت ہو بس لو وکٹ پہ رہو یہ مہج آخری تک لے چھاؤ آخری پہ لے چھاکے 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 اب کو بالوں میں جاوید میاداد کی انڈر جو شادیا میں انہوں نے کھلی اور لاکھ بور پہ انہوں نے چھتا مار کے وہ پاکستان کو چتایا اسی طرح سے انڈیا میں ان کو ایرایا ہم نے ان کو فائٹ دے ٹیس میکشز میں انڈیا کو آرہ ایکس اور اس کے مانے جو فائیڈل کی سیریز جو ہم نے وڈی آئی میں کی سیریز ایسی وڈی آئی میں کی سیریز بیٹھو سی biomedical بھی ان کے فرصے لی ہے کہ فنیشل ہی ان کو پیسہ بہت اجلب بان گیا ہے مہم مہم جیسے جے دسترکٹر مہم جیسے بھیانے کے لیے کھینکے اپنے والے چھتے پڑک پڑک لے دوں کیلئے یہ جب بنا دوں یا کاری نہیں ہے چی نہیں نہیں ہے سر ایک سوال کل کا جو میچ آپ دیکھ رہے ہیں انگرینڈ نیوزیلینڈ کے میچ کے اوپر بھی ہمارا کافی داروں مدار ہے اور پھر پاکستان بنگلہ دیش اس وقت کافی فائٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش ان دونوں میچوں میں اور خاص طور پر کل کے میچ میں کس کو فیورٹ کرا دے رہے ہیں سر کے دونوں میچے ہیں انگرینڈ نیوزیلینڈ کے نیوزیلینڈ کے میچے ہیں اب وہ لوگ کادے کی تیم ہے آپ نیوزیلینڈ کی پرپورمس دے کے ان کی بہترین پرپورمس نہیں نیوزیلینڈ کے لوگوں نے ان کو سمجھا ہی نہیں تھا کہ وہ ایمی اچھی کارکٹ کھیلیں گے لیکن کیونکہ میں ان کو فاؤر کرتا رہا ہوں اور مجھا پتا تھا کہ کہ یہ لوگ جو نیو زیلنڈ کو بیٹھ کرنا ان کو آسان نہیں ہوگا نیو زیلنڈ جو ہے ایسے یورٹ کر رہے ہیں وہ جو ہے رسپوسیبلیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں ان کی فیلڈنگ ان کی بڑی کمال ہے ان کی فولت رسپوسیبلیٹی لگتے ہیں اور یہ ایک نیز جو ہے وہ کل جو ان کے لیے ہے یہ ممکانے کا میچ ہوگا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیو زیلنڈ پورا پورا زونہ دائے گا یعنی انڈیا کی طرح وہ پہلے دس اور میں ستہائیس رنس تو نہیں بنایا گا ہمیں یہ ڈر ہے جس رہا انڈیا نے بنایا تھا ستہائیس رنس دس اور میں بلکل نہیں ہوگا جو انڈیا نے انڈیا کے نیچ پہ ہوا انڈلڈ کے ساتھ وہ چیز پر ڈکشن مجھے بتا لی گئی تھی پہلے ہی لوگوں نے آگے ٹکے انڈیا یہ بیٹھ جو ہے وہ جان کے ہارے گا تاکہ پاکستان کو لیفائی نہ کر سکے لیکن کل کے میچ میں بلکل کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کیوں اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ نیو زیلنڈ جو ہے ان کی بہت بہت راؤ گشن ہے بہت اچھے لوگ ہیں وہ سچا سچا سچی دل سے کھیلتے ہیں وہ کبھی اس چیز میں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ گیم کو اس طرح سے بیک بیک دیا جائے اور انگلینڈ کو چتا دیا جائے یہ نہیں ہو سکے گا ہلڈر پرسن میں آپ کو اور آپ کے لسنرس کو یہ میں خمال کر سکتا اچھی بات ہے سر بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے کا اور ابھی تارک صاحب ایک آت سوال آپ سے پوچھیں گے سر جی اسلام علیکم سر میں آپ سے بہت شکریہ وقت دینے کا میں آپ سے جلتے جلتے دو کوئیسن کرنا چاہوں گا ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا جو گرونڈ کے اوپر سے پلین جس طریقے سے گزرا جھنڈا لے کے اور اس کے بعد جو جو بدمزگی پیدا ہوئی گرونڈ کے اندر جب باہر میں سمتا ہوں کہ آئی سی سی کو اٹلیس اس کا کنڈم کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا حالانکہ یہ ان کی سیکیورٹی فیلئر ہے میں کسی قسم کی بھی ان کی طرح سے کوئی مضاہمت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا جس کے لیے میں تھوڑا سا کوشش ہوں کیونکہ زیاری بات ہے ان کے تانے بتانے جو سارے ان کے جو سپانسرز ان کے ساتھ ملتے ہیں اس میں جیسے وہ آئی سی سی بھی خموش ہے حالانکہ میں سمتا ہوں کہ یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے کہ انگلینڈ جیسی کنٹری کے اندر بھی اس طرح کی بدمزگی پیدا ہو گئی ایک نمبر دو میرا کوئچن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا کپتان ہے اس کے پاس فری ہینڈ ہے اس کے اوپر بہت سی امپوز نہیں کی گئی چیزیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے یا ان کے ایک آتک ایک لیمٹ دی گئی ہے کہ آپ گرونڈ کے اندر یہ 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 کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کپتان کے پیس کے اوپر جو ان کی یہاں ان کی بڑی لینگوی بتاتی ہے کہ ہیز ای لٹ اپ انڈر پریشر تو کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو بہت سے سوال ہے دونوں آپ کے اور پہلے سب سے پہلے تو میں جو جو ہوا افغانستان کے جو جو بہت کیا اور اس طرح سے بہت کیا اور یہ یہ ہوا میں اس سے بہت ہی ڈسپوائنٹڈ ہوں اور مجھے بہت افسوس ہے کیونکہ یہ چیز جو کی گئی ہے یہ جان کے کی گئی ہے اور یہ کسی کسی کا ہاتھ ہے اس میں جو بلکل ہونا نہیں چاہیے اور یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو یہ نام گناہ دینے کے لیے یہ چیز سب کی کی جا رہی ہے کیونکہ ان کو کسی کسی دری سے ان کے اوپر جو ہے نہ بہت بھرائی کی کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پوز کیا گیا یہ سارا جو ہے نہ یہ جو مول کیا گیا بلکہ اس کے پیچھے زیادہ بات ہے جو آپ نے بولا ہے نہیں ہاتھ اس کے پیچھے تو کم سے کم انگرینڈ بے اس طرح کی کوئی بھی کبھی بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہوا تو اس کے زیادہ بات ہے آپ نے یہاں میں بہت زیادہ کرکٹ کھیلی آپ نے کونٹی کرکٹ کھیلی تو آپ زیادہ بات ہے اس کے بڑے آشنا ہے اس کے جو کنٹری کی سکیورٹی ہے تو کیا آپ کیا ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ سکیورٹی لائپ ہے یہ سکیورٹی لائپ اس لیے ہوا ہے بلکل ہوا ہے جی بلکل ہوا ہے لیکن اس لیے ہوا ہے کہ یہ نہیں کر رہے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے دماؤوں میں یہ جو اس لیے ہوا ہے اور یہ کچھ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ چیز ان کو بلکل علم نہیں تھا یہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں اس کا بلکل پروپرلی افیشیلی آزام مہنی صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کو افیشیلی پوری کپلے دیتے لیکن ان کے سال میں جون تاکری رکڑی انہوں نے کوئی لفظ تک نہیں مو سے بولا حالانکہ بینگ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے ناتے سے ان کو اس چیز کا کنیم کرنا چاہیی تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ پاکستان کرکٹ بورڈ انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں دی وہ تو ایسے جیسے سوئے ہوئے ہیں جیسے ہالیڈے پہ ہیں کوئی ان کے مو سے کوئی بات نہیں لکھ لی تو یہاں پہ مجھے کوئی جو کچھ بہو بات آگ رہے ہیں کہ یہ کیا بجا کیا ہوئی ہے بلکل آپ نے جتھی کہا ہے میں بھی بڑا کافی سپریز تھا میرے خیال میں یہ نosیg جو م associate š котンами شاشتر اور کچھ بھی 은کا بنتا تاکہ دے کے پفضلے LM Ahi پاکستانا اور کہتے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے اور یہ بالکل نہیں ہوا چاہیے پھارکن کرے یہ ہے جو ہے ڈاکِ جس کے ڈاکس اٹھ میں بھی بیوڑکہ ڈاکسм İĞانس تاپرелю پہ لینا چاہیے trip یہ ٹھیک ہے cirrus اس میں تو اسے ک served لیکن اس کو اگر پروپر کمپلین ان کے لئے ان کے لئے فیوچر میں میں پتھ سکے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے جو جائے جیئرمن صاحب وہوں سے ہی ہو وہ کچھ آتے نہیں کچھ آتی کانٹورورسی کرے وہ ان کا بس یہی ہے کہ میں بس نائی پرسن ہے نائی پرسن ہے نائی پرسن ہے نائی پرسن بس ایک طرف رہو رہے رہوں وہ نہیں سوچتے کہ جو غلط کیا گیا ہمارے ساتھ اس کی پروپر جو ہے کپلین جو ہے وہ دینی چاہیے آئی سی سی کو بہت بہت شکریہ جنو صاحب آپ نے ہمارے ساتھ دیا اور ہم انشاءاللہ آندہ بھی آپ کی حدمات سے سفادہ حاصل کریں گے تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا تینکیو خدا حافظ لیجے ناظرین سابقہ ٹیسٹ کریکٹر یونس سحمد صاحب سے آپ نے بات چیت سنی ان کی اور اسی دوران انڈیا نے بنگلہ دیش کو اٹھائیس رنگ سے ہرا دیا ہے اور تازہ ترین یہ اطلاعات آئی ہیں برمنگم سے اور اس وقت انڈیا کے تیرہ پوائنٹ ہو گئے ہیں بنگلہ دیش سمی فائنل کی ریس سے تائیس صاحب اب تو وہ آؤٹ ہو گیا ہے اب بوکس کے لیے دور ڈائی سیچویشن پاکستان والی میچ کی سیچویشن اس انداز نہیں ہوگی ہمارے لیے وہ میچ جیتنا بہت ضروری ہوگا کیا دیکھتے ہیں صرف بنگلہ دیش آؤٹ آف ٹورنمنٹ سیر لنکا ساؤت افریقہ ویسٹر ڈیز اوپانستان اس وقت پاکستان اور انگلینڈ کی جو قسمت ہے وہ چوتھے سپورٹ کے لیے اب وہ جنگ جاری ہوگی کیا دیکھتے ہیں آج کے نتیجے کے بعد میں سمتا ہوں کہ ایک اچھا سائن اپ پاکستان کے لیے کیونکہ اگر بنگلہ دیش آؤٹ جی جاتا ان کا مرال ہائی ہوتا یہ لوس کرنے کے بعد ڈیفنیٹی ان کے سام ابھی ان کے اندر جو وہ شکتی تھی کہ ہم لوگ کوالیفیٹ کر سکتے ہیں یا ذریبت آمید کی کوئی کرن تو ان کے ذین میں تھی جس دیکھ سے وہ کیلے ٹائیڈن سے وہ ہارے ہیں کلوز کلوز یہ آکے ہارے ہیں حالانکہ ان کی وکٹ بھی چلے گئے تھے پاکستان کے لیے پرہنڈ ہو سکتا ہے اگر وہ تھوڑی سی چینجنز کریں میں سمجھتا ہوں کہ اوپنر دونوں کو تیار سے کھیلنا پڑے گا کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس ایکسپاریمنٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے لیکن ایک ایکسپاریمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ حفیظ ہے حفیظ کی جگہ ہم آسف کو ان کر کے تو اپنے ٹیم کی سٹینٹ بہتر کر سکتے ہیں صحیح ہے اور تاک صاحب ہمارے لیے اس دن جو میچ ہوگا جمعے کو ہمارے سامنے سارا سیناریو بلکل واضح ہوگا اگر کل انگلینڈ کی ٹیم جیتی ہے اس کے بارہ پوائنٹ ہو جاتے ہیں وہ تو سیو ہو جائے گا تیسرے پوزیشن پہ نیوزیلینڈ کے گیارہ پوائنٹ اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نیوزیلینڈ کس مارجن سے ہارتا ہے وہ اگر اچھے خاصے مارجن سے ہار جاتے جیسے وہ پچھلے دنوں اسٹریلیا سے ہار گیا تو کافی رن ریٹ ان کا گرنے کا اعتمال ہے تو ہمارے لیے پتا ہوگا کہ ہمیں تیس رن سے جیتنا ہے چالی سے جیتنا ہے یہ اتنی وکٹوں سے جیتے تو یہ بہت ایزی نہیں ہوگا سر ہمارے لیے کہ سب واضح ہوگا کہ چالیس عوض میں ہم نے چیز کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ کی جو پریارٹی ہوگی یہ ہی ہوگا کہ انسٹیڈ ہم نیوزیلینڈ کے ساتھ کھیلے دوبارہ وہ پاکستان کے ساتھ کھیلے بہتر اور کمپوٹیبل پیٹ کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم جو انہا انپرڈکٹیبل ٹیم ہے موسٹی ان کے جو بیٹسمن ہے وہ اٹھا فارم ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پریارٹی یہ ہی ہوگی یعنی پہلے میچ ہم جیتے اور نیوزیلینڈ جانے اور پاکستان جانے آپ اس میں رکھ رکھ جو ہے تو آپ کو پاکستان کریں گے اس پر بات کریں گا اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں حضرت سے بات کروں جی مہربانی حضرت سے جی ابھی میں مختلف باتیں سنی ہیں جناب یونی صاحب کی باتیں سنی ہیں دیکھئے اوورال کوئی بھی گیم ہوتا ہے خاص ہو سے کرکٹ جیسا جس کے اتنے شاقین ہیں اور جس کے اتنا پروپیرنڈا کیا جاتا ہے میڈیا بھی بڑا ہائپ کرتا ہے ساری چیزوں کو اور حق آسو سے ہمارے ہیں کی جو ٹی میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور رب اکوانستان بھی آگیا ہے یہ ساری ٹی میں آتی ہیں کھل لی کے لیے ہیں تو ایک گیم ہے اگر آپ اس گیم کی امیج کو اس طرح سے ڈاؤن ورڈ کر دیں کہ اس کو جس کا ایک گیم اس کو ڈس ریپیوت کے لیول کے اوپر لیا ہے تو مرحب میں عوام اتنی بیوکوف اور پاضل نہیں ہیں کہ وہ اپنا واقت اور پیسہ ان چیزوں کے دیکھنے پر جائے کریں اب ہی حالی کے مئچ پر آپ بات کر رہے تھے کہ انڈیا اور انگلین کے در میں جب مئچ ہوا ہے اس مئچ کے دوران کیا اس سے پہلے یہ چیز نمائے ہو گئی کہ انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انگلین جو ہے وہ جیتے تاکہ اس کا اثر پاکستان کے پر پر ہے اب اگر اس قسم کی منٹیلیٹی کے ساتھ یہ چیزیں ڈبلپ ہوں گی تو کیا آپ خود بتائیں کہ کیا 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 بتا ہے کہ یہ کامیچز دیکھے جا سکیں کیا اس گیم کی تحریف کی جا سکیں کیا اس کھیل کی اس کھیل کی جا سکیں جس کے بارے میں بھی یونس صاحب فرما رہے تھے کہ ماشاءاللہ ہمارے ہیں اتنے قابل خواب رکر کر کے کلھاری رہے ہیں اور اب بھی ہیں موجود تو یہاں کے بھی تجربہ کھا رہے ہیں کہ پاکستان ان سب کی خود تیم بنا کے اپنے جنگ پیرس کو سکھا نہیں سکتا ان کا ڈبلپ نہیں کر سکتا یہ اس قسم کی ذہنیت رکھتا ہے آپ خود بتائیے کہ کھیلوں کی میہار ٹیمز کا میہار پلیئرز کا میہار میں نے ابھی پاکستان کی رکھٹکی توڑاں ایک آوار سنی کہ ایک دون بیٹسمنٹ دوسرے بیٹسمنٹ کہہ رہا ہے کہ بھائی بھاگنے سے پہلے بتا رہا کرو اب اس قسم انڈرکٹ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کب بھاگنا ہے اور کب نہیں بھاگنا ہے جب تک یعنی یہ وہ ایسی معمولی سی چیزیں ہیں جنسے سنکر میں انتائی افسوس ہوتا ہے اور خاص طرح سے ہمارے گیمز کے اندر جو میہار ہیں اس پہ جو ہیں تو میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تاریخ صاحب اس کو مزمد دالیں کہ واقعی کیا یہ ہمارے میچے سب فکسڈ ہیں یا یہ واقعی ان کے اندر کچھ جان ہے جس کی بیسس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں کون سی ٹیم جو ہے کتنی کمپیٹیٹیو اور کتنی نہیں ہے کمپیٹیٹیو کھیلنے کے لیے ہیں شکریہ خدا بلکل صحیح صاحب بہت شکریہ عزت صحیح صاحب مانچسٹر سے آپ شامل ہوئے ہیں کچھ ٹائم بچا ہے پروگرام کا اور ہم بات کریں گے جو ٹاپ چار ٹیمیں اس وقت ہیں تاریخ صاحب آسٹیلیا، انڈیا، نیوزیلینڈ، انگلینڈ اس وقت چارٹ پہلی پوزیشنوں پہ ہیں اور چار میچ بچے لیکن جو اہم ترین میچ ایک تو کل ہے انگلینڈ نیوزیلینڈ کا اور اس کے بعد پھر جمعے کو پاکستان کا بنگلہ دیش سے اور اگر پاکستان بنگلہ دیش سے جیتا ہے کل انگلینڈ ہارتا ہے تو پھر تو دیفنیٹلی پاکستان کی گیارہ پوائنٹ ہو جائیں گے اور اگر کل انگلینڈ جیتا ہے اور نیوزیلینڈ بری طرح ہارتا ہے تو پاکستان کے لیے چانس ہوگا کہ اچھے مارجن سے اگر بنگلہ دیش کو آ رہا ہے تو پھر پاکستان پہلی چار میں آ سکتا ہے تو یہ عزت صاحب پوچھ رہے تھیں جو میچ جو اس وقت ٹاپ پہ ہیں ہسٹریلیا، انڈیا اور نیوزیلینڈ یہ سارے میچ تو ڈنڈی آپ اس میں نظر نہیں آ رہی ہے اپنی ابلیٹی پہ یہ ساری ٹیمیں اوپر آئیں کیونکہ ساؤتھ افریقہ ٹورنمنٹ سے پہلے بہت ٹاپ کلاس کنسیڈر کی جاری لیکن ٹورنمنٹ میں ان فارم نہیں بہت بوری طرح وہ ہاری ہے تو اس وقت جو سٹینڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حق داروں کو پورا یہی ڈیزرب کرتے تھے جو ٹورنمنٹ آپ نے چاریس مچوں میں دیکھا دیکھیں عزت صاحب کے بعد مجھے بڑی پساند دیکھیں یہ میچ جو آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کے کافی جو ایکسپیکٹر تھے وہ گرون چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ لوگوں نے ٹکٹیں لی ہیں اتنی تنی مہنگی وہ کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں نہ کہ میچ فکسنگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ نے گنگولی دیکھ لیں پھر وہ اپنا ناسر حسین نے دیکھا ہے دیکھیں جو کرکٹ برینڈ ہیں جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اترے سٹوپیڈ نہیں اور خاص کر جو ایکسپیکٹیٹر ہوتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کوچوں سے بھی کی زیادہ سہین ہوتے ہیں ان کی زیادہ وہ سوچ ہوئی ہوتی ہے کہ جی ایک اچھے کرکٹ دیکھنے کو ملے جو کہ زاری بات ان کو کرسی کا مسئلہ نہیں ہوتا جرہی بات یہ چار ٹیموں کی کھیلنے کی دیکھیں میں نے پہلے ارز کیا کہ ہماری ٹیم نے میں بالکل کبر نہیں کروں گا ہماری ٹیم نے اچھا ڈسپلین نہیں کیا اگنس پلیسٹنڈی اسٹریلیا کے خراب جس طرح ہم نے ایک رکٹ کھیلی انڈیا کے خراب جس طرح ہم نے کھیلی کہ پھر ٹاچ جیت کے ان کو کھلا دیا جو کہ ابھی دیکھے کہ بعد میں بکی کی بھی بات آگی کہ پاکستان ٹاچ جیتے گا انڈیا بیٹنگ پہلے کرے گا تو یہ چیزیں کافی ان کے جو طولتانے جو ملتے ہیں کہیں جا کے اس چیزوں کو آپ نظر انداز نہیں کہ سیں جب تا کہ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے جب ان کو ڈنڈا لگایا کہ ہم آپ سے پوچھیں گے تو اچانک ایک all of sudden جسٹارٹ پلائی نے پر یہ گھڑ کرکٹ ساؤسفریکہ کو رہا دیا نوزلینڈ انڈ بیٹبل تھی ان کو رہا دیا جو بیٹبلی بیٹبل تھی اس سے بیٹ ہو ہونے کو تیاں تھے تو انڈیا یہ تھا کہ جب ان کے ہماری انفورٹلی ٹیم کو ڈنڈا لگانا پڑتا ہے یہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے تو یہ بات نہیں باقی نمبر دو تو ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہے جو کہ پاکستان کی ٹیم جو اس وقت جس طریقے سے کھے رہی ہے میں سمجھو ابھی بھی فرینڈشپ اور لائکنڈ ڈس لائکنڈ اور کام چل رہا ہے بورڈ فیصلے لیں جیسے حسنیلی کو نکالے چیمپنی کافی کے بل کافی کو کھیل چکے تھے بسیکلی ہماری ٹیم اس وقت بابر اور سوہیل کو پر رلائے کر رہی ہے یہ دو چلیں گے ہمارے ٹیم چلے گی آپ نے دیکھا تھرو آٹ اوپنی میں بڑا کم ایسا کا موقع ہے کہ میڈرناڈا کو کھل کے کھیلنے کا موقع مل رہی ہے وہاں بریاز جو بتایا جا رہا ہے ان کی انگلی انجیڈ پتہ نہیں اب وہ پرسو تک یا جو میں تک فٹ ہوتے ہیں اگر وہ ان کو بیٹھنا پڑتا ہے انجری کی وجہ سے تو کیا حسنین کو آنا چاہیے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپینر کو ڈال کے ایک بیٹنگ اور بڑھا سکتے ہیں میں کھول لے لوں صاحب اس کے بعد اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام خان صاحب حروق صاحب آپ کو ڈسکس جاری ہے بہت مزے کی بحث جاری ہے بات یہ ہے کہ اغوانستان یہ سب اپنے ملک کے لئے سب سیریز آتے ہیں ہمارے ملک والے جو ہیں یہ سیریز ٹرکٹ نہیں کھیلتے ہیں ان کے ساتھ یہ سیریز ایسے کھیلتے ہیں تو ہم کوئی شرم بھی نہیں آئے گی اور یہ آئیسی آئیسی کو چاہیے کہ ان کو بینٹ کر دے کہ گراؤن میں انہوں نے حملے کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں وہ تو آنے ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے آپ کو طالبان کو حکومت نہیں دینی وہ اس سے ہمارا کیا کام ہے مگر آپ لوگ تو ہمارے پاکستانیوں کو کیا ہم پچاس سال سے یہاں سپورٹ کھیل رہے ہیں کبھی زندگی میں ہمارے انڈیا کے ساتھ خلافت ہے ہر کسی کے ساتھ خلافت ہے ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا پاکستانیوں نے بہت بہت اچھی بات بھائی آپ خود پتھان بھائی ہمارے اور اچھی بات کہ ایسے جو بھی لوگ گراؤن میں آنا چاہیں یا آئیں تو ان کو پتہ ہو کے آگے گا یہ پلاننگ کے ساتھ ہوا جو کچھ ہوا تو ہم بات کر رہے تھے میں ایک اور بات قطع کرنے جاتی یونس آمن صاحب نے بولا کہ جی مجھ سے مشوین لیا گیا حالانکہ میں ایسا تو تو انہوں نے اتنا ایک سپیرین کرکٹ جو کرکٹر جو ایس کنٹری میں رہتا رہا ہو ان سے تھوڑی سی ملومات لینے جاتی اسپیشلی انس کنڈیشن اور تاکس اب دیکھیں یہاں کی اگر ٹیم جاتی ہے یو اے یہ ایڈیا یہ سکلین مشتاق کو لے جائیں گے مشتاق احمد کو لے جائیں گے کہ اس ماحول میں ایک بندہ تیمپریری رکھ لیتے ہیں ساتھ کے چلیں ادھر کی وکٹم کے بارے میں ہمیں بتائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم میں ایک نام تلت علی گونج رہا ہے وہ کہ انہوں نے اپنے زمانے کے چکرکٹ کے لی ہے لیکن وہ میں سمجھتا ہوں اس کے جگہ کسی جیسے منجر کے طور پر یا بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پورا سٹ اپ چینج ہونا تھی یہ we don't need a farmer coach اب دیکھیں فیلنگ میں شویب شویب محمد جو تھے پاکستان کے بیسٹ فیلٹر میں شمال ہوئے قاسم اوپر بڑے چیز فیلٹر شامل اور بھی بڑے نام اجاز احمد بڑے چیز ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بالنگ کوش میں ان لوگوں کے نام ہونا چاہیے مدرسل نظر very good cricket brain ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی جیتنی ہیچی بیچی کا brain بھمیں چاہیے کہ ہاتھ پاؤں نہ پھولیں اگر چار پانچ کی آپ دیکھیں آپ دیکھیں میں اپنا جو ہمارا مکی آثر ہے انہوں نے کوئی ٹریکٹ نہیں کھیلی ہوئی یا ان کا وہ ایکسپیڈنس نہیں ہے اس باہول میں وہ خود نہیں آئے یعنی چھے فرسکلہ جنہوں نے کھیلے یہ جو کتابی کوچ ہے دیکھیں جو کتابی کوچ ہے میں ان کو ستاہگری نہیں کروں گا یہ ہمارے پاکستان میں جیتنی عداد ہے محسن خانہ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے یہ بہتر سمجھتے ہیں پریشن میں آپ نے کیسے کھلانا ہے اب بولنگ میں ہم بتاتا ہوں کہ بولنگ میں ہمارے پاس شویب اکثر سے کون چیک رکٹ کھیلے گا یا آقب جو جو کرنٹ لیٹرس کرکٹ میں ہیں تو ان لوگوں کو ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ ہمارے بولنگ کے لیے کچھ کریں اب اگر ہم ازر کے اوپر بلیو کریں ازر نیو بھی ہے فاس بولر اس کے اندر لوگی بوت ہے اب وہ سارا کریڈیٹ ازر محمود کو جاتا ہے تو یہ اس طرح بیکنگ کر رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹیم کو سیاستر سے دھو رکھنا چاہیے اور جس طرح کپتان کے اوپر پریشر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہیز انڈر پریشر جس طرح ان کے اوپر فیصلیں امپوز کیے جا رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا یہ اس کے تانے بانے ملکے ہیں جو آپ نے بلکل صحیح صاحب لوگی اور بافی ہے اور یہ ساری لوگ جی اسلام علیکم علیکم سلام جی بھائی کون کہاں سے مہا ساتھ راشد حسین بول رہا ہوں بل فار جی راشد صاحب کل کے مہت کے بارے میں میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا اور پھر دوسری بات کہوں گا جی کہ کل جو پہلے بیٹنگ کرے گا وہ جیتے گا اوکے ٹھیک ہے اور دوسرا پاکستانی قیم کے لیے اس وقت اگر آپ میسیج پہنچا پکے اورجنٹ ضرورت ہے کلینکل سائکولوجسٹ ٹھیک ہے صحیح ہے یہ وکری جو ہے یہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے کلینکل سائکولوجسٹ اور ایک موٹیویٹر اگر ان کو دو تین لیکچر دلوا دیں میں گارنٹی دیتا ہوں اور اگر بنگلہ دیش کیے ویڈ گئے اور کل کے میج کا ریلد ہمارے حق میں آگیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں والکب پاکستان جیتے ہیں السلام علیکم ٹھیک ہے صحیح ہے سر کل کے میج کے حوالے سے انہوں نے کہا پہلے بیٹنگ کا لیکن اس وقت ہم جو سر بات کر رہے ہیں اپنی ٹیم کی حفیظ کے حوالے سے اگر آپ وہ کمپلیٹ کر لیں کہ حفیظ کے بارے میں اب ان کو بیٹھانا بہتر ہے اور آصف علی کو چانس اگر دیا جائے اور باقی تین تین چارجر اوور کر کے ایک دس اوور ان کا نکال سکتے ہیں ہاری سویل ہے یا ایون آصف علی ہیں اماد وسیم ہیں تو اس قسم کا رسک لیا جا سکتے ہیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آصف علی جو بنگلہ دیکھ کے جو فاس پاہرانے ایسی بولرز کے لیے وہ کافی سود من ثابت ہو سکتے ہیں اور لورڈز کی پیچھ ہے لورڈز کی پیچھ ہے برمنگیم میں کافی فس گیا لیڈز میں فس گیا لورڈز کافی سکورنگ میچیز میں سمجھتا ہوں کہ ٹاسک کونکہ سیکنڈ ٹائم جو رن چیز جو رن سب ٹربل ہو جائے گا اور سپیچلی ساکب ہے ان کے پاس ایک آدھا انس پرین ہے ان کا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑی سی چینڈ کرنی پڑے گی جو آصف کو ٹیم میں لانا پڑے گا کیونکہ آصف ایک اس طرح کا سٹروک پرے رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیسیکلی ہارڈ ڈیٹر جو آنا وہ میڈر آرڈر میں ہمارے پاس نہیں ہے اور جو جس پزیشن پہ وہ کھیر رہے ہیں عفیز وہ تھوڑا سا لمحے فکری ہے میرے لیے کیونکہ ان کی ویٹس میں وہ رنز نہیں آرہے وہ جس سٹرگل کر رہے ہیں لا تین چال میچز لیکن ایسے ہو گا نہیں کیونکہ لابی ازم اور فیوریڈ ازم بہت اروج پہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میکی آرثر بھی کچھ ٹھوڑے سے پسکت سے لگ رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ جو ہمارا ایک کرکٹ کے اندر جو مافیا بنا ہوئی ہے جو انہوں نے گروپ بازی بنائی ہوئی ہے ان کا کافی کنٹرول ہے اس کے اندر تو میں سمجھ ان کو خوش رکھنی کیونکہ یہ ہے کہ جو گروپ آگیا ان زمان نے سیلٹ کر دیا کپتان کو ملکی آثر ہو گیا یا اور دوسرے کوچیز ہیں ان کو اپنی طرحوں سے سوک کھا رہے ہیں اور بیسے بھی ان کا کانٹرک رن آٹھ ہو رہے ہیں اب وہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے یہاں کوئی ایسی چین نہیں کریں گے جس سے وہ مافیاں نراض ہو جائے ان سے تو ان کا فیوچر موسم جو پرسوں یہ جمعہ کا ہے تو بہت صحیح موسم ہے ستائیٹ اٹھائیس و ناتیس تک بھی جائے گا سنی ڈے ہوگا زیادہ تر یا کبھی کبھی کلاورز ہیں تو بارش تو نہیں ہوگی جس کا خطرہ تھا کہ اگر بارش بھی ہوتے پاکستان کو نقصان ہونا ہے تو میچ پورا ہوگا تقریباً پاکستانی جیسا ہی ایک ماحول ہوگا تو اس میں ہمارے جو وہاب ریاض ہیں اس کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں حسنین اس بڑے میچ میں پہلے ہی میچ وہ کھیلیں گے اور یا وہاب لہذا ابھی فٹنس کا میں پتہ نہیں کہ کس حد تک ان کی اقراب تھی میں پہلے دو دعا گوں کہ وہ فٹ ہوں کیونکہ جس طرح ان کا ریدم چر رہا ہے ٹیم نے بیٹنگ میں انہوں نے اکمال کیا ہے پلنگ میں بھی وہ جان مار رہے ہیں میں ان کی بہادری کے اوپر ان کو میں دعا دیتا ہوں کہ فریکچر انگل ہونے کے باوجود وہ آئے ہیں انہوں نے چھکا بھی مارا جوکا بھی مارا اور کافی رننگ بٹوین در مکٹ بیچے کی ہے میں نے سمجھتا کہ وہ اس طرح اس طرح کی انجرڈ ہوں گے کہ وہ اپنے کو کیونکہ بیری امپورٹن میچ ہے ملک کے لیے آپ کو اس طرح کی کربانی دینی پڑتی ہیں اور میں سمجھتے ہیں وہاں ریاض کا ویسے بھی ہم نے انہوں نے سرارٹ ہونے پہلے کہا تھا کہ کنڈیشن پر دیپینڈ کرتا اور جو اس طرح کی کنڈیشن میں وہاں آپ نے جو اپنا سرارٹ سرارٹ چینج کیا ہے کافی ایفیکٹیو ہیں اس وقت صحیح میں ایک اور کولر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سوری میں پھر آ گیا جی ضرور بات یہ ہے کہ انہوں نے لوز ڈیٹ ٹکڑ لیا تو پھر تو آر گئے اگر ٹائٹ ٹکڑا ٹکڑا رکھے بیرمان خدا ٹھیک ہے بالکل صحیح کوچنگ ادھر سے بھی سیکھیں بالکل صحیح جی اچھا طارق صاحب اگر خدا نہ خواستہ ہماری بعد میں بیٹنگ آتی ہے بنگلہ دیش پہلے کھیل کے کم از کم تین سو رنس کر لیتا ہے تو پھر سمجھیں کہ نہ ہی سمجھیں پھر نہیں نہیں دیکھیں میں پہلے پہلے ارز کی ہے کہ ساکب کے علاوہ ان کے پاس کوئی تھریکٹرنگ بولر نہیں ہے ایسا بولر نہیں ہے جو آپ کو بہت ڈسٹرپ کر دے اور میں مجھے کافی امید ہے کہ ہمارے اوپنر بھی جس طرح کے ان کا پیس اٹیک ہے اس کے خلاف بھی کچھا کھیلیں گے ساکب کے خلاف اتنی گریسٹرنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ پورے اوبر کھیلیں پاکستان ٹیم میں آپ کو گرنٹی کر دوں پورے پچاس اوبر کھیل جائے تو دیفنیلی تین سو سو رنس کرنے کی ٹیم ہے اگنس بنگلہ دیش تو اس طرح یہ ہے کہ کانسٹریشن کی ضرورت ہے اور ہمارے اوپنر کو ایک ڈیسنٹ ٹوٹل دینا جو ان کی طرح ٹیو ہے وہ کرنا پڑے گا اور باقی جو میں نے پہلے ارز کیا کہ ہارس اور اور بابر کے اوپر پورے ٹیم رلائے کر رہی ہے کپتان کو تھوڑا سرا بولٹ کھیلنا پڑے گا کیونکہ کپتان کچھ زیادے آگے سیدھا ہو جاتے ہیں تھوڑا سا جانا اپنے آپ کو کھولا پڑے گا تو کیونکہ آپ کپتان کہانے سے کافی بول جو ڈاٹ بول چل رہے ہیں اور رننگ بیٹوین بڑی بڑی میٹر کرتی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس دوران میں پہنچ سکتا ہو یعنی اپنی فٹنس کے جیسے انزمان کئی بار اڈاوٹ ہوتے رہے جب بھی پورتی دکھاتے ہیں وہ پیچھے ہی رہتے ہیں اگات پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز میں نے دیکھی جو کہ کپتان کے اندر یہاں تو وہ courage نہیں ہے کہ وہ کسی وقت آپ نے ایک ہارڈ ہیٹر بیٹسمن کوئی سراگر بیٹسمن ہو نیچے سے جیسے پہلے حسن علی تھے یا کوئی اور اس طرح شداب آگیا شداب آگیا اس کو بیجیں کہ آپ جائیں اگر کوئی جیسے ساکب ہے اس کے خلاف جو ہے نا سپیشلی لیفٹ اینڈ جو بھی بیٹسمن ہوگا ایک بیٹسمن کو اوپر چانس لیں آپ کو انہیں اگر ہیٹنگ کرنی ہے اگر ٹیل میں سے کوئی لڑکا ایک اوپر آ جاتا ہے شہنشاہ بھی دی بریچ ہیٹنگ کر سکتے ہیں آپ ان کو پرموٹ کر کے آپ کو تھوڑا سا شفر کرنا پڑے گا اچھا پتار صاحب ایک ان کے ہیں شاکیب کے آپ بات کر رہے ہیں لیکن مستفیز و رحمان نے آج پانچ وکٹیلی ساٹھ تک ان سٹرنز دے کے تو ایک آدھ میڈیم پیسر بھی ہے ان کا جو کپتان ہے مشرفی مرتضہ اور ایک آدھ سپینر جو ہیں تو ویک ہے ضرور ان کا بالنگ سکوٹ جو ہے لیکن اتنا برا نہیں افرانستان سے کم از کم برا نہیں ہے جتنا بنگلہ دیش کا آج کی جو فائٹ دیکھئے ہم نے آخری کال لے کے پھر وائنڈ اپ گیدر چلیں گا اسلام علیکم جی والاکم سلام جی بھائی کون کہاں سے مہا ساتھ مینچسٹر سے ہوں خان غریب کرنا ہوں جی خان صاحب میں کھٹ کھٹ کا اتنا کیا کہتے ہیں وہ عاشق تھے نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے ملک کی کوئی اچھی خبر ہو کوئی سپورٹ مین ہو کوئی سیاسدار ہو کوئی بھی اچھی خبر سننے کو ملے خوش ہو جاتا ہوں یعنی عمران خان کی وجہ سے تو پسند ہے نا کرکٹ آپ کو آہ نہیں وہ تھا جب تھا آپ وہ دوسری لینڈیا نے جب نے کہنے کا مقصد یہ تھا ہماری ٹیم میں جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ملک کے لیے نہیں کھیلتے ٹیم کے لیے نہیں کھیلتے وہ فقط 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 اپنی ذات کے لیے کھیلتا ہے صحیح ہے وہ کھلاری جو بیٹ جس کے آتی نہیں ہوتا وہ اپنی ذات کے لیے کھیلتا ہے وہ میہا جاوید کیا نام تھا میہا داد میہا داد شاید میہا داد میہا داد چمپنس اپلیکشی کا وہ بندہ چاہتا میہا داد جب فیلڈنگ وہ کرتے ہیں ہماری ٹیم صحیح ہے وہ 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 چمپنس اپلیکشی مائنڈ کہیں ہوتا ہے لاہور گیا ہوا ہوتا ہے یا یوکے میں ہوتا ہے یا یہ دوزت آجا یہ ویڈا پتہ آجا بلکل صحیح سر آپ کا پوائنٹ ویو آگیا کہ درد تگڑے ہو کے کھیلیں دلیری سے کھیلیں اچھا تاہر صاحب بہت دلچسپ سیچویشن آگے آرہی ہے چار تو پول میچ بچیں جن میں دو کام کے میچز بھی ہیں اور اگر انڈیا اپنا آخری میچ جیتا ہے سیر لنکا کے خلاف ان کا ہے جو کافی چانسے وہ جیت جائے اور پاکستان اگر سیمی فائنل پہنچتا ہے تو انڈیا پاکستان کا سیمی فائنل بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ملین ڈالر ان کوششن ہے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ سرپرائز ہو جائے گا سرپرائز ہے کہ جس سے بچتے تھے وہی دوبارہ آکے چوک پہ مل جائے اور اللہ کرے پاکستان کی کچھ اچھی پرفارمنس مجھے تو ہوتا ہے وہی ورڈ ریپیٹ ہو رہی ہیں ہمارے جنرل کفور صاحب نے بولا تھا پل کیو جی سرپرائز کوئی اس طرح کا سرپرائز نہ آ جائے بلکل صحیح چلیں بہت شکریہ صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پرفارمنس اچھی ہوگی گلتی اسے ضرور سیکھیں اور اس سے پہلے میزا اقبال بیک صاحب ہمارے ساتھ تھے یونس احمد صاحب اور تمام جو کولس تھے ان کا بھی بہت شکریہ انشاءاللہ کل دوبارہ نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ